اسلام علیکم میں نے جعوید اکبال اوان ریسنٹلی میں نے موبائل فرنچائز کمپنی کے لئے ایک سوفیر بنایا ہے جس میں بسیقلی پہلے میں بتا دو کہ موبائل فرنچائز کمپنی جس نے سوفیر بنایا ہے اوان کمیونکیشن کے نام سے یہ کراچی میں ان کے ان کی برانچز ہیں پانچ برانچز ہے کراچی میں ان کی جس کے اندر یہ اپلیکیشن چل رہی ہے ساکر پہلا کریں اس میں دیٹا بیس رکھا ہے ان کے سرور سے اور ساتھ میں جا رہا ہے اور پانچ برانچز ہے اس میں سویر کام ہو رہا ہے تو اس کی فیچر میں دسس کے لئے دس سکتر ہوں آپ کے ساتھ اس اپلیکیشن میں تاکہ آپ اگر اس طرح کی اپلیکیشن بنانا چاہتے ہو تو اس میں کیا کے فیچرز ہوتے ہیں کیا کے کولمز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو جس خود بنانا چاہتے ہیں تو اسانی سے بنا سکتے پر اگر کوئی help چاہیے ہو تو آپ مجھ سے help کے لیے رابطہ بھی کر سکتے ہیں پہلے میں عوان کمنکیشن کے بارے بتا دوں عوان کمنکیشن ایک موبائل فرانچائز کمپنی ہے ان کا جو کام ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ موبائل کے ڈسٹریبیٹر ایک طرح کے یہ ہول سیلرز کو موبائل سیل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کیش پہ بھی جو ہے جنگی فرانچائز آفیس میں آتا ہے تو کیش پہ بھی سیل کرتے ہیں اور ساتھ یہما اسی ساتھ جو ہے یہ کریڈٹ پہ بھی دیتے ہیں اور اسٹالومٹ پہ بھی دیتے ہیں تو ان کا جو بزنس ہے یعنی ہولسیلر کو بھی سپلای کر رہے ہیں ہولسیلر کا ڈیفرینٹ ریٹ ہوتا ہے کیش پہ دیں تو کچھ اور ریٹ ہوتا ہے اسی طرح کے Lö gäller پہ دیتے ہیں تو ریٹ دیفرینٹ ہوتا ہے اور کریڈٹ پہ دیتے ہیں تو اس کا ریٹ ہوتا ہے تو ہی سارے چیزیں اس کے اندر کے مینج کی بھی ہے جس میں کمپلیٹ جنرل لیجر اکاؤنٹ سیکشن پورا بنایا ہے کیونکہ ان کی جو لیندیں ہیں جسے اگر ہلسلرز کو سامان دیتے ہیں یا ڈیلر سے ڈیرکلی کمپنی سے یہ مال لیتے ہیں موبائل لیتے ہیں تو اس میں جو کچھ پیمٹ دے رہے ہیں کچھ پیمٹ رہا گئی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ جنرل لیجر بنایا ہے جس کے اندر دی اپنی دی کلوزنگ اور ڈیبٹ اور کریڈٹ اور بنک ٹرانزیکشن وگرہ سب چیز اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں جو ہے اگر ہلسلرز کو دے رہے ہیں ہلسلرز میں جو ساتھ سالرز پیسے دیتے جا رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے مینج کیا ہوا ہے اور وہ بھی جنرل لیجر کے اوپر جو ہے ان کے پاس جو ہے ان کا ڈیٹا آ جائے گا اور ساتھ میں اس کے لیے سمبریز وگرہ بنایا ہے جس میں ہلسلر کے لیے الگ لیجر بنائے اور جنرلے جڑے کومن سب کے لیے بنایا ہے اور اس میں جو ہے وہ سب چیزیں آ رہی ہیں تو یہ ساتھ سے میں اپس کے ڈسکیز کروں گا انیسیلز بھی ہے اور اس کے لئے انسٹالمنٹ کا بھی طریقے کار ہے پہ انسٹالمنٹ میں جو ڈیوز رہ جاتے ہیں جن کے جو انسٹالمنٹ پہ کسی کو موبائل دیا ہے اور اگر تین انسٹالمنٹ پہ دیا ہے تو تین انسٹالمنٹ پہ نہیں کی ہے تو ان کے پاس سمری آ جائے اور اچھا میسیجز بھی رکھے میں کہ یہاں سے ڈیریکلی میسیج چلا جائے گا جیسے اس کی جو اس کی دیو اس کی دیو ہوگی جنہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہے تو ان کو ڈیریکلی میسیج بھی چلا جائے گا میسیج کے لیے جو ہے ہم نے گیٹ میں میں نے یوز کیا اس کے اندر تلینور کا ہے تو ڈیریکلی اس کے ذریعے سے جو اپنا جو ہے وہ میسیج بھی چلے جائیں گے ان کے پاس آج جن کی جو جن کی ڈیوز ہوں گے اور جنہوں نے پی کر دیا اس کا ریٹر ان کے پاس چلا جائے گا تو ٹوٹل کمپلیٹ یہ ایک انمنٹی سیلز کے اپلیکیشن ہے اور چوکہ جیسے موبائل کے لیے تو سمپل سی بات ہے موبائل میں آئی ایم آئر نمبر ہوتا ہے جبکہ آپ سب کو بتائے کہ جو باقی جو پروڈکس ہوتی ہیں ہمارے پاس جنرل سٹور وغیرہ میں ایڈکل سٹور وغیرہ پہ اس پہ بارکوڈ ہوتا ہے تو بارکوڈ سکینر وہی ہوتا ہے جو وہی بارکوڈ سکینر آئی ایم آئی کو بھی سرچ کرتا ہے وہی بارکوڈ سکینر آپ کا جو ہے وہ اس کو موبائل کی آئی ایم آئی ہمارے کو بھی سرچ کرتا ہے تو میں سٹوک بھی اس میں انٹری کر کے دکھاؤں گا اور ساتھ میں سیلز بھی کر کے دکھاؤں گا اس میں رول بھی بنایا ہے اگر ایڈمن ہے تو ایڈمن کے پاس سارے رائٹ سے ہو پوری اپلی 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 اپلیکشن کو دیکھ سکتا ہے اگر اس میں سیلز میں نے تو اسی ورسی جو سیل کر سکتا ہے اور جو آپ میں پاس کیشیر ہے وہ لیجر وغیرہ دیکھ سکتا ہے باقی کیش وہ سیل نہیں کر سکتا تو یہ ساری چیزیں الگ الگ رول بھی بنی ہوئی ہے تو میں ایڈمن کی ایڈی سے لاغن ہو رہا ہوں انٹریز میں ڈمی میں نے کچھ کی ہے اور اب ابھی بھی آپ کے ساتھ میں ڈمی انٹریز کروں گا تو اگر ایڈمن کے لیگ میں ڈمی اکاؤنڈ بنائے ہوئے میں اس سے لاغن ہو جاتا ہوں اوان کممینکیشن کے یہ لوگو ہے اوان کممینکیشن کے اپنا ایک لوگو ہے اور بیسکلی جو اوٹھراز ڈیلر ہول سیلرز ہیں یہ کراچی کے اور پانچ ان کی برانچز ہیں اور جس کے اوپر پانچوں برانچز میں اپریشن چل رہی ہے ساتھ میں ڈیٹا ان کے اپنے سرور میں بھی جا رہا ہے ہر برانچ کے اندر سرور بھی بڑھا اور ساتھ میں کلاوڈ پر بھی جا رہا ہے وہ کسی دوسری برانچ سے بھی ڈیٹا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میری سسٹم یہ کیا ہے کہ جب وہ لاغن ہو جاتے ہیں تو ریجسٹر ہوتے ہوئے وہ شاپ کا ایڈریس لکھتا ہے اب جیسے یہاں پر آتے ہیں اگر وہ کوئی بھی اکاؤنڈ کرتا ہے اور یہاں پر آ کے اگر کوئی اکاؤنڈ کرے گا تو یہاں پر ایڈریس لکھے گا یہ جو ایڈریس ہوگا جو یوزر نیم کے ساتھ ایڈریس لکھے گا یہ اپنی برانچ کا لکھے گا تو اب جیسے پانچ برانچز ہیں پانچوں برانچز میں سے جس کا ایڈریس لکھے گا تو یہی ایڈریس ڈیریکلی انوائس پہ اور بھاگی سمریز ایڈریس پہ یہی ایڈریس آ جائے گا یعنی وہ اگر ایک مثال ہے اپنے لگن کے ٹائم پہ اپنا ایڈریس لکھا ہوگا تو جو بھی لگن ہوگا اسے جو ایڈریس ہوگا وہ ایڈریس اسی کے ایڈریس پہ اور اس کی سمریز پہ میں نے پاس کیا ہے اور تاکہ جو ہے وہ ہو جائے گا یہ بھی سمپل طریقہ ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے اس میں آپ جو ہے وہ لگن کرتے ہو اسی اکاؤنٹ کے اندر آپ ایڈریس پاس کر دو اور جیسے وہ لگن ہوتا ہے وہاں سے سیشن چیک کرالو اور سیشن میں اس کا ایڈریس لے گی اور پھر وہی ویلی جو ہے وہ جو ہم دیریکلی انوائس پہ پر پاس کر دیں گے وہی ویلیس ہم سمریز میں کرسل لپورٹ پہ پاس کر دیں گے تو آدمیٹلی ہم وہاں سے اس ویلی بل سے ویلی اٹھا لیں گے تو جو بھی اس کا ایڈریس ہوگا وہ ویلی وہاں پہ آجائے گی اس طریقے سے بڑا آسان طریقہ ہے اگر کرنا ہوا تو میں آپ مجھے کہیں گے تو میں پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دوں گا اس کو اور انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کرو گے تو آرام سی اس لی ہو جائے گا تو جیسے میرا اکاؤنٹ یہ بناوا ہے یہ بسیلی جو ہے مسان چوک پہ جو ہے اس کے لیے بناوا ہے تو میں یہاں پہ پلا کے آپ کو انیونٹری دکھاتا ہوں اب جیسے انیونٹری آپ کے پاس اس میں بنی بھی ہے انیونٹری کے اندر جیسے جو موجود ہے اب اس میں بھی یہ کہ اگر جیسے کوئی بھی بہت سارے کیش کاؤنٹر کے بنے میں تو کیش کاؤنٹر کے اوپر جیسے ملٹیپل لوگ آ رہے ہیں اور ملٹیپل وہ سیل کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بٹن دے دی ہے ریفرش کا تاکہ وہ جو ہے تاکہ اس کے ساب سے جو ہے وہ اپنا جو ہے جنریٹ ہو جائے گا اچھا کہ اگر ٹائم سیل کو میں خالی کرنا چاہوں تو کلیر کپڑن دے دیا ہے تاکہ اگر اس میں پہلے سے کوئی کیوری ہو جی تو اس سے ریفرش کر دے گا اور ریفرش کرنے پہ یہاں میں میں نے آئی ڈی پاس کر دی ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب دوسرے کچھ کاؤنٹر پہ اگر وہ کہہ رہے گا تو ریفرش کرے گا تو اس پہ ایک ڈیفرنٹ آئی ڈی ملے گی اس سے ہر الگ الگ آئی ڈی اس کے اوپر جو ہے وہ سیل کرے گا اسی طریقے سے اگر اسی اپلیکیشن کے اندر سیل کر رہا ہے اور سیل کرتے ہوئے اگر ایک مسئلے کو دوسرا کسٹمر آ گیا اور وہ کہتا ہے میں کوئی ایک موبائل آل لے کے آ رہا ہوں یا ایک موبائل آل لینا چاہتا ہوں تو اس کو اگر وہ روکنا چاہتا ہے تو روک بھی دے گا اور اس کے پاس جب دوسری 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 ونڈو کھولے گا اور جب دوسری ونڈو کھول کے یہاں پہ آکے اگر دوسری ونڈو پہ آکے اس نے اگر وہاں پہ ریفرش کا بٹن پرس کرے گا تو اس کے ایک ڈیفرنٹ آئی ڈی مل جائے گی اس طرح سے یہ ہے کہ وہ وہاں پہ آ، تو یہاں پہ بھی جسے ایک ڈیفرش کا بٹن پرس کرے گا ایک ڈیفرنٹ بھا آگے گی اس کو بھی جب وہ واپس آئے گا اور اس کے اوپر آکے اگر وہ ایک مشکل دو نگا جاتا ہے تو اس کی وہاں سے وہاں سکتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر آپس ان رکھا ہے بہت کی اندر ایک ڈیفرنٹ آگے کے جو وہاں سے جو ہے وہ الگ الگ سیشن کو منیمائز کر سکتا ہے اور اس کی سیشن دوبارہ کھول جائے گا اور اس کی کنٹینیو کر دے گا تو اسی کی انوائس نکلے گی اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ چیزیں بھی اس کے اندر مینج کی ہوئی ہے اچھا اب جیسے یہاں پر سیل کے لیے موجود ہے آپ یہاں پر جب آ جاتے ہیں میں پھلے آپ کو سٹوک دکھاتا ہوں سٹوک کی اگر وہ انٹری کرنا چاہے گا آہ تو جیسے اب یہ دو میں نے رف آئیٹم انٹریز کیے ہوئے ہیں میں نے بارکورٹ اپنے ہاتھ سے ویسے لکھ دیا ہے تو اگر یہاں پر آکے اگر کوئی بھی آئیٹم ایڈ کرنا چاہتا ہے اچھے اس میں چندک چیزیں میں نے رکھی بھی آسانی کے لیے کہ اگر کمپنی ون ٹائم ایڈ کر دے گا دوسری طرح جیسے کمپنی کا پہلا کریکٹر لکھے گا تو آٹومیٹلی اس کے پاس آٹو کمٹیٹ کے ذریعے سے وہاں سے ڈیٹا بیس سے آجائے گا جو نوکیا الڈی انسٹ کی بھی ہے وہ آپ کے باتے آجائے گا اگر کوئی اور کمپنی ایڈ کرے گا جو پہلے نہیں ہے تو سیکنڈ ٹائم جب اس کمپنی کا پہلا کریکٹر لکھے گا تو آٹومیٹلی آجائے گا اور اس سے سلیک کرے گا تو وہ آجائے گا دوسری بات اگر آئیٹم نے مجھ سے کوئی انسٹ کیا ہوئے اس کو دوبارہ سے اس کے ریٹ ریٹ بغیرہ یا کلر لکھنے کی یا اس کی پرچس پرائیس سیل پرائیس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آگر وہ چینج کرنا چاہے چینج کر سکتا ہے تو آگر جیسے میں نے یہاں پہ انٹری کی بھی ایکس کی ایکس فائیب کی میں نے دمی انٹری کی ہے مجھ نہیں پتا اس کا ریٹ سکتا ہے لیکن ایکس فائیب جیسے میں نے کلکیا تو یہ ڈیٹر بیس سے لے کر آیا ایکس فائی بی ریٹ کو اب جانسے کلر لکھر رہا ہے کلڑ چینج کر سکتا ہے اور اس کی پرچس پرائیس جو ہے وہ سیل کا چینج کرنا چاہتا ہے سیل پرائیس چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اگر وہی سہم ہے تو اس کو یہ دوبارہ ساری انٹریس کرنے کی ضرورت نہیں بڑی کیا اس کی سپیسی فیکیشن مگر آٹو میٹلی ساری آ جائے گی اگر وہ چینج کرنا چاہے تو چینج کر سکتا ہے نئی پروڈک ایڈ کرنا چاہے نئی پروڈک ایڈ کر سکتا ہے تو میں نئی پروڈک ایڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے میں کوئی بھی پروڈک ایڈ کرتا ہوں میں نے کہا وہ پروڈکٹ کی جو جنٹ پرائز ہے فور اگزیمبل وہ چاہے وہ تھاڑی ٹو ہاؤزن کی اس کی جنٹ پرائز ہے اچھا ڈیٹی بائی ڈیفول میں نے جب میں بان رکھی ہوئی ہے 29 نمبر ہم دینا چاہے تو دے سکتے ہیں اگر نل چھوڑنا چاہتے ہیں 29 نمبر ہم چھوڑ سکتے ہیں اور اسی طرح سے جیسٹی ہے رکھی ہوئی ہے اگر جیسٹی اس کی اگر ایک تو اس میں انکلوڈ ہے اگر انکلوڈ ہے تو ٹھیک ہے اگر انکلوڈ نہیں ہے تو جو ٹوٹل جیسٹی ہے جو اگر پانچ آئٹم ہے پانچ آئٹم پر اگر ایک جیسٹی جانٹ ہو رہی ہے تو وہ جیسے میں جیسٹی لوں گا اور جیسے اس کے آئٹم بڑھتے جائیں گے تو آٹم میٹ اس کی جیسٹی بھی جو ہے وہ مینج ہو جائے گی یہ میں آپ کو بات میں بتا جاتا ہوں جیسے یہاں پہ آئی ایم ای پہ آیا جاتا ہے اب یہاں دیکھیں قوانٹیٹس کی بائی ڈیفول 1 آ رہی ہے لیکن جیسے میں یہاں پہ آئی ایم ای لکھوں گا جیسے میں آئی ایم ای دیتا ہوں تو آئی ایم ای آنے کے جیسے میں دوسری آئی ایم ای دوں گا تو مجھے قوانٹیٹی چینج کرنے کی ضرورت ہی آٹم میٹ کود ہی چینج ہو جائے گی اب دیکھ نمبر ٹو دو ہو گئی اور اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ آیا تو اسی طرح سنیچے ٹوٹل پرائز بھی چینج ہوتی جا رہی ہے اور جیسے میں آئی ایم ای دیتا جاؤں گا تو آٹم میٹ اس میں تین کر دیا تو کوانٹیٹس کی 3 ہو گئی اور ساتھ میں جو اس کی جو ٹوٹل پرائز بھی چینج ہو گئی اگر تین آئیٹم کے اوپر جیسٹ بھی اس کی الگ سے لگی بھی آگر جیسٹ انکلوڈ ہے تو پھر تو زیروں ہی رہے گا اگر ٹوٹل جیسٹ اگر اس نے فور ایکزیمبل اس نے جیسٹ اس میں پاس کی ہے فور ایزیمبل اٹھارہ سور پر جیسٹ دی ہے جیسے یہاں پہ آجے گا تو پر آئیٹم 600 روپر جیسٹ مینج ہو گئی پر آئیٹم جیسٹ 600 روپر جیسٹ مینج ہو گئی تو اس کی پرائز کے اندر اس کی پرائز 32000 سے چینج ہو گئی 3600 ہو گئی اور اسی طریقے سے اس کو ملٹی پلای کر دیئے کالکلیشن کی طریقے ساتھ 97800 اس کی ٹوٹل آماؤنٹ بن گئی ٹھیک ہے جی اور اگر جیسٹ زیرو ہو گئی تو زیرو جاگی اگر مجھے اور پروڈکٹس تین ہی آئیٹم ہے تو میں یہاں سے آکے کمپنی کے نام چینج کر دیتا ہوں جسے میں نے کہا یہ سامسنگ میں نے پہلے جب وہ میں نے ایڈ کیا وہ دیکھا آگئی اور اگر سامسنگ کے اندر آگیا میں سی فائد دیتا ہوں جو پہلے ایڈ نہیں ہے لیکن میں دوسری دنبا جب سی فائد لکھوں گا تو آٹومیٹلی اس کی پرائز کو دلے کر آ جائے گا اور اس کی بھی جو ہے وہ جیسٹ وغیرہ آٹومیٹلی لے کر آ جائے گا ہم چینج کرنا چاہے تو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر کلر چاہے میں یہاں چینج کھو ہے وہ ایک چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہاں سے جنریٹ ہو کے رایا ہے اس کی جیسٹ کے ساتھ اس کی جونٹ پرائز کیلکو دوکے یہ آپ نے رکھا ہے یہ تاکہ Why یا بھی غلطی مسٹیک نہ کردے کو کوئی چینج نہیں کریں پرائز وہ چینج کر سکتا ہے مجید تاہی سیٹ سیکھ سوٹو کیں ہے 37000 کا بیچنا ہے تو جیسے میں 37% لکھے پروفیٹ پرسند پیاؤں گو تو آرٹومیٹلی اس کا پروفیٹ پرسند نکلے گا کہ کتنے پرسند کا آئیٹم ہے 13.5% اس کا پروفیٹ پرسند ہے پر آئیٹم اسے اس کو معلوم چل جائے گا کہ 35% 30.5% اس کا پروفیٹ پرسند ہے اگر وہ چاہے تو اس کو چینج کرے گا تو 37000 نہیں بلکہ اس کو میں 38000 میں دیتا ہوں تو اس کا پروفیٹ پرسند 16.56% بن جائے گا ہولسل پرائز ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو ہولسلر کو دیتے اس کا ڈیفرنٹ ریٹ پرائز ہے اب 38000 جو پرائز ہے وہ اس کی کریٹ کیش ہوگی ہے یعنی جسو کیش پر بیچے گا تو یہ ریٹ ہو جائے گا لیکن کہ ہولسلر کو دیتا ہے کیونکہ کم ریٹ ہوتا ہے 33000 میں اس کو ریٹ دیتا ہوں پھر یہاں پر آکے آپ کے پاس وینڈر ہے وہ کس سے لے رہا ہے یہ وینڈر جو میں نےcü عطا ہے یہ میں نےçi کل ہوتا ہے وہ چاہی Quebec کیا ہوا ہے تو چاہرہ ڑا آ آک ڈیفرنٹ میں جب ہی ہمینے پر پیراک آپ کے پاس جمال پہدان آ جائیں گے آپ کو پی jogar لوگے وہ کےے کو آپ کو رہ شایئے گا تھے جبت چلا میں رہین��라고ama ڈیفرم دیتا تو میں رہین bande کرنا چاہتا ہوں تو ایڈ کرنے کے لیے میں دو اپشن رکھیں ایک تو یہ کہ ہم چارڈ اوکونڈ میں جا کے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک میں نے آسانی کے لیے جیسے ہم یہاں پہ آتے ہیں اگر میں چارڈ اوکونڈ میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو چارڈ اوکونڈ میں جا کے وہاں بھی ہم اس کو اینڈر وینڈر کو ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے ایسٹس پہ آگے سب ٹائپ پہ آگے اور یہاں بھی میں وینڈر ایڈ کر سکتا ہوں دوسرا میں نے ایک آسانی کے لئے کام یہ کیا ہے کہ اگر یہ کسی کو مشکل لگتا کیونکہ شاپ کی پر ہوتا ہے ان کے ان کے اتنا ایکسپیننس نہیں ہوتا انہوں نے اتنے پروفیشنل لوگ نہیں رکھے بھی ہوتے تو اس کے لئے میں نے ایک آسان ایک راستہ یہ کر دیا ہے کہ ان کو میں نے ایک اور فارم دے دیا جو میں نے یہاں پہ بنا کر دیا ہے یہ ہے کسٹمر انفرمیشن کا آپ یہاں پہ میں نے کہا اگر آپ یہاں پہ ایڈ سب ایڈ کر چلو جسے اپنے وینڈر ایڈ کرنا جاتا ہوں میں نے ایک مسئل ہے وینڈر وینڈر 2 کے نام سے میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پر آکے اس کی میں اٹھاونٹ ٹائپ میں آکے اس کو وینڈر دیتا ہوں جسے میں اس کو آکے وینڈر کی کیٹیگری میں ڈال دیتا ہوں تو یہ پائی ڈیفول بیک اینڈ پہ چارڈ او آکاونٹ میں جا کے ہیڈ کرے گا اب وہ بسکلی وہاں تو چارڈ اکاونٹ میں جائے گا بیکرینٹ ایسٹ میں جائے گا پھر اس کے بعد وہ وینڈر accompany جائے گا وینڈر میں جائے کے اس کا نام دے گا لیکن یہاں کی وجود آئی نیگے یہ subsidi ہیڈ کر رہا ہے یہ چاہتا ہے اور ایک اسی پینaho تیما ねب وینڈ کرے گا تو صحیح ہوگا تو وہ بھی اس دے کرتے پہنچے ہی جائے گا سہاں یہاں پہ دیا ہے تو یہاں میں سے یہاں پر آتا ہوں تو مجھے وینڈر ٹو یہاں مل جائے گا تو وہاں پہ اس کی میں نے اوپننگ ڈالی تھی اب آپ کو دیکھا ہوگا کہ جب میں نے یہاں پہ ایڈ کیا تھا تو یہاں پہ میری اوپننگ میں نے جا لی تھی جو کہ میں نے یہاں پہ زیرو رہن دی تھی میں دیکھاتا شروع ہو گا لیکن اگر شاپ یائز ہے اگر اینڈر سے پرانے انڈر دیکھتا ہوں اس کا نام دیتا ہوں زیادہ میں کیا پہلے سے بعد اچھے ulator پھر線ے کے مسئلہ ڈالی تھی روبے سوستے میں رائے گا تو یہاں پہ بے اس کو پہلے میںتھ me так bags meinen پر میں پھلے سے پھلے سن ننگ منی میں پہلے اس کا اینڈرز خود count ann Brooks Ranch for víu اور کے رئی بنی cam 구� � acknowled Oregon میں 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 اسی مقر كبھا کرiße ایک تو میں سے دیا ہے اور جب میں وہاں پر آگر میں اس کی ٹراب تھی دیتا ہوں کہ آگر میں یہاں پر جاتا ہوں اور یہاں پرا کر مردہ اس کو دیتا ہوں تو نہیں سے اسے یہاں تو کوئی فڑھنیں بڑے گا لیکن اب جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ بیسکلی اس کی ہوئی ہے 97800 کی اور اچھا کہ اس میں ڈسکاؤنٹ کو اپشن بھی رکھا ہوا ہے اگر ایک ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ 97000 کی اماؤنٹ بن گئی اب اس میں سے وہ پی کتنا کر رہا ہے اب اس کو اس وینڈر 3 کو کتنی پیمت دی جارہی ہے فور ایک زیادہ پیمت دی جارہی ہے 40000 کی تو اس کے جب ریمیننگ 57000 رہ جائیں گے اس ٹرانزیکشن پہ 97000 رہ جائے گے اور ہم نے پہلے کی اماؤنٹ بھی ڈالی بھی ہے 5800 سمدنگ تو اب جب میں 57000 اس کی ریمیننگ رہ جائے گی اور اس کو جب میں سیپ کر لیتا ہوں ایڈ کر لیتا ہوں تو ڈائریکلی آپ کے پاس جو ہے واچر انٹری فارم کھلے گا واچر انٹری فارم کے اندر دیکھیں وینڈر کا نام بھی آ رہا ہے اور ساتھ میں اس کی جو joinsم پھر دی رہے پیسے دینے وہ بھی آ رہے اور یہاں پہ آپ کے پاس پرینٹ کی کیپ کیسے کر رہے ہو آپس کو بینک سے پرین مٹ کر رہے جان چاہے کر رہے ہو یا پھر اس کو کش میں مٹ کر رہے ہوena تو چریہ پیمٹ کر رہے ہو تو سببدلہ پیٹی کرسی میں مٹ ہو رہی ہے اگر میں بین کر سے بین گھر ہم تو یہاں پہ بین پر بنکți پل جائیں گے اور искروں مجتمع چند کی مطفی کھونسے بین کر کریں گے تو اس میں مینج ہو جائے گا اور ایسا ہوتا نہیں ہے اسے پیٹی کش میں پیسا ہوتا وہیں سے نگلتا ہے پیسا لیکن جو بھی کیلکولیشن ہو رہی کیونکہ میں تو رف انٹریس کر رہا ہوں رف انٹریس کر رہا ہوں تو اس لئے جو ہے وہ کلکولیشن کا منس میں ہی لگیجئے اس کا بیلنس بتا رہا ہے کہ پیٹی کش کا بیلنس ہے اب اگر میں اس کو سیل کروں گا ریڈی پیٹی 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 سیل کر دیتا ہوں تو رہا ہے تو ڈیاز� ím ایک ساتھ میں منس بستواز ham feu اگر میں اس کو سیل کر دیتا میں جنرلے جیل آپ کو دکھاتا ہوں اگر میں سی بنڈر 3 کا جنرلے جرے دیکھنا جاتا ہوں تو میں اگر جنرلے جر پر آتا ہوں اور جنرلی جر پر آگر آگر ہم اس کو یہاں پر آکر بینڈر 3 کا جنرلے جرزا دیکھنا جاتے ہیں تو ایک توجس کی ڈے آپنیگ آئے گی تیک آج کی میں ڈے رکھی بھی ہے یعنی پہلی فر جنمری سے لئے کے آج تک کی ڈے رکھی بھی ہے اور جب میں سو جنریٹ Chaos کرتا ہوں اس کی اپنیگ آ رہی ہے وہ名 جو نمی ا비ٹو ہے تو اس کے اس چند فچدا یہ اس کی اپنیک KIM معلی کو کنت tienen信royable دیکھیں وہ سکتے ہیں جو بٹم ماسب بچا اپنگ آ رہی ہے بچا ہے ایککل آ نم possرح گود جے اگر بتا مزید دیکھ جو ڈیچ پاسرجوب صاحب کی ہم بی Action اس کے پاس کام PAF nữa OPANRO اگر میں مسائی کر دیکھتا ہوں گا اگر میں اس کا آپ جہاں پہ کرسل ریپورٹ ہے فون ٹائم کرتا ہے ٹائم لیتی ہے تو کرسل ریپورٹ پہ جو اس کا لیجر کھلے گا اس لیجر کے اندر اس کے اپنک آ جائے گی اور جو باقی ٹرانزیشن ہوگی وہ اس کے ساتھ پلس مہرس ہوگی صرف 40,000 اس کو دیئے اب اس کا بیلنس 45,800 رہ گیا 45,800 بیلنس رہ گیا اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جو اب اس کو پیمٹ دیئے اس پیمٹ کے اندر ابھی جو اب نے پیمٹ کی تھی تو میں مجھے فگر یاد نہیں ہے اگر آپ چاہے ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجیے گا تو جو اس کی پیمٹ ریمیننگ رہ گئی تھی اس میں 5,800 بے شامل ہوئے اور 40,000 مائنس ہوئے 97,000 97,000 کی اس کی ٹرانزیکشن تھی اور 97,000 کی اگر ٹرانزیکشن کو میں یہاں سے کیلکولیشن کر کے چیک کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کیلکولیشن صحیح ہو رہی ہے تو 97,000 کی جو ہے اس کے پاس جو ہے ہماری ٹوٹل ڈیل تھی 97,000 کی ڈیل تھی جس میں سے ہم نے 40,000 اس کو پیمٹ کیے تھے اور فوٹی پیمٹ کیے تھے تو 57,000 ہمارے پاس جو ہے وہ ریمیننگ رہ گئے تھے تو یہ 57,000 ہمارے پاس ریمیننگ رہ گئے تھے اس میں سے اگر میں مائنس کر دیتا ہوں 67,000 کی ٹرانزیکشن تھی اس میں سے ہم نے اس کو 50,000 پی کیا تھا سوری 97000 کی ٹرانزیکشن تھی اس میں سے ہم نے 50,000 اس کو پی کیا تھا تو 47,000 یہ بچے تھے اس کی ٹرانزیکشن کتنی تھی ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے 97 تھی یا کتنی تھی مجھے یاد نہیں آرہا میں دیکھ لیتا ہوں اس کو بچے مجھے ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے ڈیپینڈ کرتا ہے وہ یہ تھی ہمارے پاس 40,000 میں اپ کاری ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈیپینڈ ہوا تھا اچھا جی وینڈر آپ کا 40 ڈیپینڈ ہو تو جبکہ پیٹری کیس آپ کا کریٹ ہوا تھا 40,000 کا اور جو ٹوٹال اس کی ٹرانزیکشن تھی وینڈر تھے موسیقی موسیقی 40,000 ڈیٹ کیا 57,000 ڈیٹن ڈیٹ کیا جو اس کی کلکریشن ہو رہی ہے وہ 45,000 ڈیٹن ڈیٹ کیا ڈیٹ کنیت ڈیٹ کیا ڈیٹ تکر se پوچھا چندی ہو ڈیٹ 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 مجھے سوٹ مجھے 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 بسکلی 97000 کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ یہاں سے مسنگ ہوئی ہے 97000 کی ٹرانزیکشن جو تھے وہ اسے نہیں لگی تھی میں اب ایک اور انٹری کرتا ہوں تاکہ میں اس کو جانسے منیج کر لیتا ہوں میں ایک اور سٹوک ایٹ کرتا ہوں جیسے میں آئیٹم وہی اٹھا لیتا ہوں جیسے میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں میں سی فائی بھی اٹھا لیتا ہوں باگی چیزیں مجھے انٹری نہیں کرنے پڑے گی مجھے سیف اور سیف اس کا آئیے میں دیکھا اب نے دیکھا کہ جیسے سی فائی بھی لکھا تو باگی سب چیزیں آگئی میں سیف اور سیف بارکوڈ نمبر دوں گا اور بارکوڈ سیف میں دیتا رہوں گا تو اٹومیٹک کیلکولیشن ہوگی ایک آئیٹم ہو گیا اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا آئیٹم ہو گیا اور تیسا آئیٹم ہو گیا ہمیں تین آئیٹم اس کے انٹری کر دی تو پہلے بھی 97000880 بنا تھا بلکل صحیح ہے اب چاہے تو ہم اس کا ریٹ چینج کرنا چاہے تو ریٹ چینج کر دیتے ہیں اگر اس جگہ اس کو آئیز دبا ملا ہے ہمیں 31000 کا ملا ہے تو آٹومیٹلی سب کیلکولیشن ہو جائے گی اگر جی ایس ٹی سیم ہے فور ایکزیم بل تو سیم ہی رہن دیتے ہیں اور یہاں پہ آکے جو ہے یہ چینج ہو گئی آپ کے اماؤنٹ اور سیل پرائیس سے چلے میں وہ ہی رہن دیتا ہوں تو آپ کے پاس پروفیٹ پرسنٹ چینج ہو گیا اور مول سے لگا پرائیس میں 34000 کر دیتا ہوں نسواری 32000 کر دیتا ہوں وینڈر میں اسی کا رکھ دیتا ہوں یا وینڈر میں چینج کر لیتا ہوں میں وینڈر چینج کر کے وینڈر ٹو کر لیتا ہوں اور وینڈر ٹو کی اپنے اپننگ زیرو رکھی بھی جا رکھی گا وینڈر ٹو کی اپننگ ہم نے زیرو رکھی بھی تھی دیکھیں جی اب یہ اماؤنٹ بن گئے 93600 کی ڈسکانڈوں کا کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی بھی صحیح اب یہاں سے اس کو پی کر رہا ہے فور ایکزیم پل یہاں پہ 30,000 پہ کر رہا ہے تو 63600 باقی رہ جائیں گے 93600 کی ڈیل ہے اور اس میں 30,000 آپ کے پاس جو ہے وہ اس نے پے کی ہے تو 63600 کی آپ کے پاس ڈیل رہ جائے گی 93600 آپ کے موجود ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو جیسے ایڈ کرتا ہوں تو یہاں سے وہ جائے گا واشر انڈی فارم پہ اور واشر انڈی فارم پہ اگر اس کو پیمٹ دی جاری ہے فور ایکزیمپل ہم نے کیش پہ دے رہے ہیں اب یہاں دیکھیں چینج ہوگی ایک پچیس منس سے لگیا ہے پیٹی کے شپ کا یہ تو بلکس نہیں جا رہا ہے اب یہاں پہ میں نے بریک پونٹ لگایا ہے اب میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ پہلے اس کی ٹرانزیشن کیوں نہیں گئی ہے تو ہم یہاں پہ آکے اس کو چیک کرتا ہوں دیکھیں جی تو میں یہاں پہ آکے چیک کرتا ہوں جب یہ فرس ٹرم آ رہا ہے تو آپ کے بعد یہاں پہ اس پہ آکے کیش پہ مٹ ہوئی ہے تو آپ کے پاس واچر میں آپ کے پاس واچر جنریٹ ہو رہا ہے سیتا سیون ٹو کا اور امانٹ جا رہی ہے تھارٹی تھاؤزن کی اور کس میں جا رہی ہے امانٹ تھارٹی تھاؤزن کی پیٹی کیش آپ کا ڈیابیٹ کریڈ ہو رہا ہے سوری تو اسے بطلب ہے پیٹی کیش آپ کا نہیں پیٹی کیش تو آپ کا ڈیابیٹ ہوگا پیٹی کیش کریڈ ہوں پیٹی کیش کریڈ ہوں پیٹی کیش کریڈ ہوں پیٹی کیش سے پیسے جا رہا ہے تو یہ یہاں سے آکے سوری میں نے ایفائی کر دیا پھلی اس کو چیک کرنے کے لیے میں یہاں پہ آکے دوبارہ میں ایک نئی آئی ڈی جنرل کرتا ہوں اور میں چیک کرنے کے لیے سور کرتا ہوں بہن لے ٹھوکے ہیں میں کنٹرول کر دیسے میں دوبارہ کرتا ہوں بعد میں اس کو ریلٹ کر دوں گا میں میں اس نے کنٹرول کا بڈن بریس کر دیا ہے تو یہاں پہ جا رہا ہے اب میں یہاں پہ آکے دیکھتا ہوں کہ میں دوبارہ کرتا ہوں بس لگیا ہے تو اب آپ کے پاس جا رہے ہیں پیڈی کے شاپ کا جو ہے وہ آپ کا کریڈٹ ہو رہے ہیں اب اس کے پاس جو ٹرانزیکشن دوسری آ رہی ہے جس میں میں نے دوبارہ کر دیبٹ ہو رہے ہیں اس میں جو ٹوٹل اماؤٹ آ رہی ہے میں شکست نہیں یہ بسی کے لئے آپ کے پاس چھوڑا ہے اب اس کے لئے ہم لوگ یہ کریں گے مجھے ایک انٹریز کے اندر کرنی پڑے گی جس میں میں جو پہلے تو وہاں سے 97000 کی انٹریز مجھے لانی پڑے گی اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر آکے اس کو منیج کریں گے تو میں نے یہ کیا تھا شاید ایٹک میں کبھی مسنگ ہوئی ہے میں دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں اور فیلال تو ہم انٹری کرتے ہیں اس کے اچھا یہاں سے جب ٹرانزیکشن ہوتی ہے اگر میں ایک نہیں ٹرانزیکشن دے رہا ہوں میں ایک سوائب کی دیت اور ٹرانزیکشن اس کے ایون پہ ہمارے پاس میں ایڈ کرتا ہوں مرتگر کری سکتا ہوں ٹھرین میں نے یہاں پہ آکے میں اس پہ بریکپنڈ لگاتا ہوں دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس دن ہو جاتی ہے پھر جب وہاں پہ لے کے جائے گا تو پھر وہ ویلیو بیسکلی کیا رکھ رہا ہے تاکہ میں وہاں سے اس کو ڈالوں گا ٹھیک ہے ہمارے پہ لے تو آپ کے سامنے کوڑ کرتا ہوں آپ جیسے یہاں پہ میں اس کو آئی ایم ای نمبر دیتا ہوں کچھ اور میں پاس رہے ہیں کچھ موبائل سپڑے میں میں اس کو دو پروڈکٹس دیتا ہوں دو پروڈکٹس کے میں اس کو آئی ایم ایم دیتا ہوں آپ کے پاس یہ بن رہا ہے باقی سب چیزیں میں سیم رنگ دیتا ہوں ٹھوٹی ون تھاؤزن ٹوٹل نماؤنٹ بن گئی جس میں سے اس نے پی کیا ایک مثال ہے ٹین تھاؤزن تو ٹھارٹی ون تھاؤزن آپ کی باقی ری میننے گئے میں نے بریک پوائنٹ لگایا باس پہ تو بریک پوائنٹ لگا کے دیکھ پہ جب وہ سیو جاتا ہے تو سیو ہونے کے بعد اچھا میں یہاں پہ آکے میں موبائل پہ لیپ ٹوپ پہ کر رہا ہوں وہاں دوسرا فنکشن کی کی پریس کرنے پڑتی ہے آپ کے بعد جو امورٹ جا رہی ہے یہ ٹین تھاؤزن جا رہی ہے چونکہ ویسے بھی ٹین تھاؤزن تو اس نے پی کی ہے دیکھیں جی اور ساتھ میں تاری ون تھاؤزن اس کے ری میننگ ہے آر کے اندر آپ کے پاس ری میننگ آ رہی ہے ٹین تھاؤزن پہ کی ہے فورٹی ون تھاؤزن کی ڈیل تھی ٹین تھاؤزن پہ کی ہے تھاری ون تھاؤزن رہ کے جو کہ میں نے یہاں پہ آر کے ویری بل میں آسان کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم میں یہاں پر آکے اس پیش بھی لے آتے ہیں تو یہاں پہ تھاری ون تھاؤزن آر کے ویری بل میں جا چکے ہیں تو میں یہاں سے آکے کیش پیمٹ کرتا ہوں مانے نے کہا کیش گو۔ ٹھیک ہے جب وینڈر کے کاتے میں جا رہے ہیں وینڈر کے اپننگ چینلنگ ہوئی ہے کچھ ٹرانکشن میں نے کی ایک اگر پرانی دمی ٹرانکشن کی ہے تو اس میں ہوگی ٹرانزیکشن جو بھی ہوگی دیکھ لیں گے اس کے اپنے گازے کے لیے ابھی کیا ڈیل دیکھ رہے ہیں اور ٹین تھاؤزن اسے پی کی ہے اب یہاں پہ ٹین تھاؤزن ہی آرہے جو کہ اسے پیگ آرہے لیکن ٹاری ون تھاؤزن اس کے ریمیننگ ہے جو ریمیننگ ہے وہ وہ مینیج نہیں ہو رہے تو میں اس کے لیے آ رہا ہوں اور اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے ٹاری ون تھاؤزن آپ کا یہ تو آپ کے پاس ہو گیا ہے پیٹی کیش کا یہ تو آپ کے پاس پیٹی کیش ہو گئی ہم نے کہا ٹھیک ہے ڈھونے دیکھیں پیٹی کیش سے آپ کے پاس جو ہے اماؤنٹ جو ہے وہ کریکڑ ہو رہی ہے پیٹی کیش سے پیسے جا رہا ہے پھر اسی طریقے سے جب وہ آئے گا آہ کسٹمر پہ وینڈر پہ آئے گا اور وینڈر پہ آکے ہم میں اس کو ریپیٹ کروں گا یہ چیز رہ گئی تھی اچھا ہو گیا میں بھی ریکارڈنگ کی درمیان میں بھی یاد آگے سمجھ میں آگئی تو میں کلائنٹ کو بھی اس کی اپ ڈیٹیٹ کوپی دے دوں گا اسے وضع پہ اس کے پاس بھی ٹرانزیکشن کلائنٹ جا رہی ہے میں نے چیک کیا تھا میں بھی ہو سکتا ہے بعد میں میں نے کوچھ چینجنگ کی ہے تو وہاں پہ یہ گربر ہوئی ہے تو دیکھ لیتے ہیں اس کو سوری یہ میرے بس کمنٹ ہوا ہوا ہے اس کے بعد کا اچھا یہ مسٹیک تھی کہ یہ کمنٹ ہو گیا تھا اس کے بعد کا دیکھیں تو یہ اس کے نکر پہتے ہیں تو یہ میں نے کیا ہوا تھا آہ اور اماؤنٹ جو تھی ہے آپ کے پاس میں جو آرہی تھی یہ میں نے کیا ہوا لیکن میں نے اس کو جو ہے وہ کمنٹ کر دیا تھا تو یہ شاہد ہو سکتا ہے بھائی مسٹیک میں سے کمنٹ ہو گیا ہو گا تو اس کو میں صحیح کر دیتا ہوں میں اس کو انکمنٹ کر دیتا ہوں اگر ایسا ہوا تو اسی کو میں یوز کروں گا اور اگر کوئی چینجنگ نہیں بڑی تو میں اس کو چینج بھی کر دوں گا ٹھیک پوائنٹ لے گا اگر یہ دیکھتا ہوں مجھے یاد نہیں آرہا کہ اگر ہم لیکن یہ گریک پوائنٹ پر جا نہیں رہا میں چلو پیسٹ کر دیتا ہوں چلے میں ایسے کرتا ہوں اس پر اس میں کام کر لیتے ہوں اور اس کے بعد پر دوبارہ سے اس کے انٹری کر دیتے ہیں میں یہاں پر دیکھ لوں گا کہ کیا بن رہا ہے پھر بریک پوائنٹ لگا کے ہم اس کو دیتے ہیں اس کو میں ان کمنٹ کرتا ہوں ہم ان کمنٹ کر کے ہمارے پر دیکھیں کیا پیش ہے میں بھی ہو سکتا ہے بھائی مسٹیک کمنٹ ہو گیا اس میں میں نے اسٹور پوزیر پر کام کیا لگے کچھ ان لائن کیوریز بھی کیوئی ہیں لیکن زیادہ جو بڑا کام ہے سارا اسٹور پوزیر پر ہیں تو میں بلکہ ایسے کر لیتے ہیں کہ چلیں ایک اور انٹری کر لیتے ہیں مستانیہ ہمارے کام ہی آئے گی پریکٹس پر ہمارے کام آ جائے گی اب میں کچھ آئی ایم آئے دیتا ہوں میں دو ایم آئے پہلے سے موجود ہے اور وہ سیل نہیں ہوئی ہے یہ دوبارہ سے وہ ایم آئے دے گا دیکھیں نا اب آپ کے پاس یہاں پر یہ ساری ایم آئے میں دے چکا ہوں تو میں ایک ہی کو رہن دیتا ہوں چلیں یہ میں پاس ابھی موبائل نہیں ہے جو واقعی سارے جہاں پر لگے ہوئے ہیں دیکھیں ہمیں ایک ہی کو دے رہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی آئیٹم ہے اور جی ایسٹ میں اس کو زیرو کر دیتا ہوں دیکھیں جی ہمارے پاس تو lead pemmain مجنگ ایسٹ سال دارا پار سپٹ بس اس کی پوزشن بتا رہا ہے اور میں اس کو بریک پوائنٹ لگایا دیکھتا ہوں اس کو کیا کہنی ہے اب جب یہاں پہ آتا ہے سی اماؤنٹ میں بھی اس کو 31200 مل رہا ہے 31200 اس کی ٹوٹل اماؤنٹ مل رہی ہے ٹھیک ہمیں ٹوٹل ہیلی دینی ہے ریمیننگ کوئی نہیں ہمیں بیسکلی ٹوٹل ہیلی دینی ہے کہ ٹوٹل ہیلی دینی ہے تو 31200 کی جو آپ کی ڈیل ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو اکاؤنٹ ٹائپ آپ کے پاس آرہا ہے وینڈر آرہا ہے یہ بیسکلی آپ کے پاس ڈیبٹ ہوگا ہم ڈیبٹ کریں گے کیونکہ وینڈر کو 4500 ملے تو 5000 جو اس کو ملے ہیں وینڈر کو وہاں سے ڈیبٹ ہوا تھا اور 31000 اس کا آپ کا ٹھائٹی ون تھاؤزنڈ آپ کا ٹھائٹی ون تھاؤزنڈ آپ کا ٹھائٹی ون تھاؤزنڈ آپ کا اس کا ڈیبٹ نہیں ہوگا اس کی ڈیل تھی تو 31200 اس کا ٹھائٹی ون تھاؤزنڈ ٹوہرنڈ ٹھائٹی ون تھاؤزنڈ ٹوہرنڈ کریڈٹ ہوگا اور اسی لئے انٹیر اکٹیکچر ہے ڈیٹیکسی لیئر کے اندر اس کا ڈیٹیکسی لیئر کے اندر اس کا طور پہ پر میں dé Čتیکس Options 2021 2020 ا 128 2079 ڈیٹیا پہ ج سو 即 ڈی�� ڈی عاصangel ز turnover ڈی ڈی تو جب لیجر پر آجاتے ہیں تو ہمارے پاس بینڈر کے نام سے تھا ہمارے پاس تو میں بینڈر کا خاتہ دیکھتا ہوں بینڈر بینڈر میں جنمری سے اب تک لیا ہے تو میں صرف یہ دیکھنا جاتا ہوں ٹرانزیکشن کیسے اور یہ پھر اس کے بعد آج کی ٹرانزیکشن ہو جنمری سے اب تک میں اس کے اپننگ بیلنس زیرو آرہا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر میں آج کی دیٹ ہوں گا تو اپننگ بیلنس زیرو نہیں ہوگا کل تک ہی اگر میں آج کی دیٹ ہوں گا تو کل تک ہی جو کلوزنگ ہوگی وہ آج کی اپننگ آئے گی اس کے بعد وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھی کہ صحیح کام کر رہا ہے اگر میں لاسٹ میں کرا کے دیکھتا ہوں اس کے بعد اگر میں یہاں دیکھیں دونوں کی اگر آج کی ڈیٹ ڈالتا ہوں میں یہ دونوں ٹرانزیکشن میں آج کی ڈیٹ ڈال دیتا ہوں سیپٹیمبر کی میں آج ڈیٹ ڈال دیتا ہوں آج یہ چار طرح کی ڈیٹ ڈالتا ہوں دیکھیں تو اب جب میں یہاں پہ آکے جنریٹ کرتا ہوں اب دیکھیں آپ کے پاس 5,000 ڈیبیٹ ہوا تھا اور 31,000 ڈیٹ ڈالتا تھا یہ آپ کے پاس کل تک کی کلوزنگ تھی جو آج کی اس کی اپننگ آ رہی ہے یعنی کل تک کی جو کلوزنگ تھی وہ آج کی اس کی اپننگ ہو گئی کیونکہ میں آج تک کا دیتا دیکھنا جاتا ہوں سیب آج کی تاریخ کا ہم دیتا دیکھنا جاتے تھے تو 2,83,500 رویس کی کل تک کی جو آج کی اس کی اپننگ بن گئی 5,000 یہ ڈیبیٹ ہوا تو 2,83,000 میں سے 5,000 ایڈ کر دیئے 2,88,500 اپنے اس کو دے چکے ہو اور 31,200 اس کو مزید کریڈٹ ہو گیا تو اس کے پاس آپ کے پاس 2,57,300 کا آپ کے پاس کا بیلنس ہو گیا جو اس نے آپ کو اپنے پیگ کیا ہوا ہے جیسے مطلب ہے اس کے پاس جو بیلنس کرنٹ آرہا ہے وہ 2,57,300 رویس کا آرہا ہے دیکھیں تو یہ ٹرانزیکشن کر کے یہ آپ کے پاس جنرلیٹ ہو گیا اسی طرح سے اگر میں یہاں پہ آکے پیٹی کش بھی دیکھتا ہوں اور پیٹی کش بھی اگر میں آج کا ہی دیکھتا ہوں تو پیٹی کش ہم آج کا دیکھتے ہیں تو پیٹی کش کے اندر بھی یہی ہوگا کہ آج سے پہلے کی جو کل تک کی جو کلوزنگ تھی وہ آج کی اپننگ ہو گئی سوری اپننگ ہونے کے بعد یہ پیمٹ ہے دی گئی ہے اس طرح آپ کے پیٹی کش ہے وہ اس طرح اس پوزیشن میں موجود ہے کہ اگر میں وہاں سے دیکھتا ہوں تو یہ کل تک کی کلوزنگ تھی اور کل تک کی کلوزنگ آ رہی تھی ایک لاکھ دس ہزار پائنچ سو کی یعنی ایک لاکھ دس ہزار پائنچ سو اس کی پیٹی کش موجود تھا اور آج جو جا رہے ہیں تو جاتے پہ جو اس کی کلوزنگ ہے ہمارے پاس وہ ہے مائنس سے تھاڑی فور تھوزن فائنڈڈ کی یعنی اتنی پیمٹیں دیئے ایک دس لیکلا دس در پانچ سو روپے جب صبح شاپ کھولی تو دکھنے موجود تھے اور یہ پیمٹیں دینے کے بعد اس وقت آپ کے پاس جو ہے آپ کا ماؤنٹ ہے وہ یہاں پہ یہ جنیٹ ہو رہا ہے اسی طرح کے دقے ہم اس کو سیل کرتے ہیں اگر آپ اس کو یہاں پہ آ کے سیل کرتے ہیں اور سیل کرنے کے پیلی جیسے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں میں سیل کرتا ہوں تو میں جنیٹ ہوگیا اب کہ میں جب اچھوں کیش میں اور میں سیل کر رہا ہوں تو میں جیسے ججب اے باہرکوٹ لگاؤں گا کہiana وزنم ایٹم آئیٹم رکھیا ہے تو میں بisko اگر میں بارکوٹ لگا تھا جیسے وہ آئیٹم ہمارے سمجھا جو بلکھا ہوا تھا تو آٹومیٹ اس کے پریس بھی آ رہا ہے اور اگر میں یہاں پڑھا کے کوئی اور آٹومیٹم بھی لیتا ہوں جو کہ میں نے یہاں بارکور میں ایٹ کیا ہے اگر ایٹ کیا ہے تو آپ کے پاس آئے گا جو ایٹ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس نہیں آئے گا جو ایٹم ایٹ کیا ہے دیکھیں آٹومیٹلی وہاں بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں اور جو ایٹم آپ کو ایٹ نہیں کیا ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے وہ جو نہیں ہے وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے دیکھیں ہیںے کا اند لیت ہے لیت ہے چاہاہم کدے آ نے چاہتے ہیں اپ کے پاس میں پڑھا آپ ایٹ کیا ہے جو تم نال اس truly بھی اب خوب不行 اگر آپ ایک پاس نے چاہتے ہیں میں اس احتملہ لکھتے ہیں اور että تو اگر یہاں پہ خوب بھی اور ہاں پہ یہاں یہاں پہ نہیں ہے تو آپ کے پاس پہ یہاں پہ نہیں رہے کیونکہ بہت سارے بارکور نمبر میں ایگر سے سفر لکھو مق asking اند فقت آگیا ہے اگر میں یہاں پہ آ پہ آککہ بھی آروں سرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں آئی ٹم میں civی کرتا ہوں وہ آئیٹم نے اگر وہ ماں اکر سکتا ہوں آئیٹم آپ کے پاس سارے آ گئے اور جیسے ہم یہاں بھی کرتے ہیں تو آپ کے پاس جواللی سیل ہوگا جو وہاں پہ سیل ہوگا آپ کے پاس نہیں آئے گا اور جو سیل نہیں ہوگا جب آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا یہ بھی اولیٹی سیل اس ہوتا ہے پہلے سے میں نے سیل کیا ہے میں جب میں نے اس کو سیل کیا ہے اچھے ایک سیل کے پہلے سے یہ سیل نہیں ہے کچھ جمی سیل میں نے کیا تھے جو کے بیچ میں ایسے ٹرانزیکشن رک گئی ہوگی تو وہ بیسکلی ہمارے پاس سٹاک میں سے مائنس نہیں ہوا بیگن پر یہ ایک سٹاک چل رہا ہے ایک ریال سٹاک چل رہا ہے جو اب جو بھی ایتم سیل ہوتا جائے گا آپ کے پاس سٹاک میں سے محنس ہو جائے گا اور جو رہ جائے گا آپ کے پاس ریال سٹاک کے اندر موجود رہے گا آپ یہ فگر ہمارے پر بن رہا ہے ایک لاکھ سنتالیس اربی کا اچھا اگر اس میں سے اگر میں کوئی بھی ایٹم کو ریٹن کرنا چاہتا ہوں اپنے اس کو select کرنا ہے اور select کر کے delete item پہو گے تو آپ یہ جو آپ کے پاس جہازے لسٹے آٹ جائے گا کہ اگر میں اس کو select remove کرنا چاہتا ہوں اس کو delete item کر دیا یہ اب یہ اس کے لئے جو بھی اگر میں remove کرنا چاہتا ہوں اس کو delete item کر کے remove کرنا ہوں تو ہم آپ کی کام ہوتی جائے گے اور اگر میں ساری deal ختم کرنا چاہتا ہوں تو delete all کریں گے تو یہ آپ کے پاس سارے ڈیلیٹ ہو جائے گی ایسے بہت کوئی کسٹمر آتا ہے لے بھی لیتا ہے لیکن جب پیمنٹ کر رہا ہے مطلب پیمنٹ نہیں دیتا یا کہ تمہیں پیمنٹ کم ہے یا دو آئیٹم میں اس میں ایک آئیٹم واپس کر لو تو آپ وہاں سے آئیٹم واپس بھی کر لوگا اگر آپ نے پورا ختم کرنا جاتے ہو تو آپ ڈیلیٹ آل کر دو گے تو آپ کے بعد وہاں پہ آئیٹم ڈیلیٹ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ریمو بہت چکا ہے اب ریمو ہونے کے بعد اگر میں یہاں پہ آکے بارکوٹ لگا کے اگر میں کوئی اور آئیٹم بھیجتا ہوں جیسے میں اگر یہاں بھی کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آٹو میٹلی یہ آگیا ہے سیل ہو گیا اب اس کو میں سیل کرتا ہوں میں ایک آئیٹم میں دوسرہ بھی لے لیا دنوں آئیٹم ہو گیا ہمارے پاس سیونٹی ون تھاؤزن من گیا تو یہ کیش پہ میں ڈیل کر رہا ہوں جو کیش پہ شکل ہوں رہی ہے تو کیش پہ سیمپل تھے کوئی ش transform نہیں ہے ان میں پہ کے سکر پھرائیز ہے وہ آپ کے پاس پرجیل خواہ ہوں اب پاس آرہی ہے وہ ٹرڈ ایٹم آرہی ہے جبğin پرائیز آپ کو ٹھٹی اٹھتھ ایٹھات اہہات تار نے کیاری ہے کم Ichan سے کشا کے سیل پرائیز سے دیا تو ٹھارٹی ایٹھا زنا کے آپ کے پاس یہاں پہ سیل ہو گئی تو آپ کے پاس یہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ سیل پرائیز rebels soap ہاں امٹ 33000 اپرچاپس پریس آپ کے پاس یہ اور سیل پرائز جو ہم نے رکھی تھی 38000 یہ ایک آئٹم تھا اور 38000 نہیں امونٹ 33000 کا یہ امونٹ تھی یہ جبکہ امونٹ تھی وہ 33000 کی تھی اور یہاں پر سیل پرائز ہے 33000 سیل پرائز ہے موسیقی 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 ہمارے پاس سیل کر دیا تو ہمارے پاس بیسکلی یہ سیل ہماری کلیر ہوگی کیونکہ کچھ آئیٹم کے ریٹ میں نے گلت انٹری کر دیا میں دوبارہ کرتا ہوں اور دوبارہ کر لیتے ہیں اس کو ہمارے پاس کچھ بھی سٹاک نہیں ہے سٹاک میرا کے لیے رہے تو میں یہاں کیونکہ سٹاک جیسے سیل ہوتا جائے گا میں نے بیکنڈ میں دیکھیں جو آپ لوگو سمجھا رہا ہوں ساتھے کام کرنے کے لیے کہ میں بیکنڈ میں دو ٹیبل رکھے ایک رکھا سٹاک کا ایک رکھا ریل سٹاک کا جو ہمارے پاس آئیٹم بھگ جائے گا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹاک میں رہے گا ریل سٹاک کا مطلب ہے اس میں سے وہ مائنس ہو جائے گا یعنی وہ آئیٹم بھگ کیا ہے آپ کو دیکھو ریل سٹاک آپ کا کھالی ہے آپ کا ریل سٹاک کھالی ہے کہ میں دو یہ کیونی چلاتا ہوں تو ریل سٹاک آپ کا کھلیہ ہے کھالی ہے جبکہ آپ کے باست اور سٹاک کے اندر جو ہے موجود رہے گا اسٹری ہے کہ وہ یہ آئٹم نے خریدے تھے اور برگ گئے دیکھیں آپ کے باست یہاں پر ریلوا ہے بالکل اس کے اندر ہمارے پاس اس وقت جو ریلوا ہے یعنی موجود ہے وہ موجود نہیں ہے کوئی بیٹا اس میں کوئی بھی نہیں ہے تو میں نئی نیو انٹری کرتا ہوں میں یہاں پر آگے کرتا ہوں میں آئی تک میرے گا سے جو میں سے ریٹ انٹری کرتے ہوئے سیل پرائز کے اندر اور پرچیس پرائز میں کوئی مسٹیک کی ہے تو بھی دیکھ لیتے ہیں میں یہاں سے آگے وہی سیلیک کر لیتا ہوں جو سے میں نے کیا تھا میں نے کہا سی فائف کیا تھا میں سی فائف ہی رہن دیتا ہوں ہے سی فائف کا اکتیس تاریون تاؤن ٹوہنڈڈڈ کی پرچیس پرائز ہے تھاری ایٹ تھاؤن اس کی سیل پرائز ہے میں اس کو دیکھنا جاتا ہوں کہ مسٹیک تو نہیں ہے تو کیونکہ ابھی بسیلی ٹرائل پر ہے اس کے اوپر ابھی جو ہے میں نے لانچ نہیں کیا وہاں پر لگائی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اپ ڈیڈیڈڈ کوپی میں وہاں پر بھی ٹرائل پیریٹ بھی چام چل رہے ہیں وہ بھی اس کو چیکنگ کر رہے ہیں میں یہاں پر آجتا ہوں میں اس کو بارکوڈ دیتا ہوں آہ کچھ میرے پر بارکوڈ ہے سلیپے پڑی بھی ہے میں یہاں پر آگے اگر بارکوڈ اس کو دیتے ہیں اور اس کو اگر میں چلیں یہاں پر اس کو زیرو کر دیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ آہ جی ایس ٹیز آہ انکلوڈے فور ایجیمپل میں یہاں پر آگے میں کچھ آئیٹم دے گا اگر میں نے تین آئیٹم دیئے یہ تین آئیٹم دیئے دیئے تو تھاٹی ون تھاوزن ٹو ہنڈڈڈ کے آئٹم تھے ہمارے پاس تین کیلکولیٹ کیے تو ہمارے پاس ہے وہ نائنٹی تھوزن سکس ہنڈ بنا بلکش سہی ہے اب اس کی سیل پرائز ہے تھاٹی ایٹھ تھاؤزن اور پرچیس پرائز ہے تھاٹی ون تھاو ہنڈڈڈڈڈ ہماری سیل پرائز ہے وہ تھاٹی ایٹھ تھاوزن ٹھیک ہے آچھا جی اب میں یہاں پہ کس کو دے رہا ہوں میں یہاں پہ آگے وینڈر چین کیا دیتا ہوں اور میں یہاں پہ وینڈر وینڈر ایک مثال ہے وینڈر ہم تھری کو دیتا ہے جس پہ ہم نے مستیک ہوئی تھی تو ہم ایسا کر لیتے ہیں نیا وینڈر ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ بلکل میں کیلکولیشن ہر چیز اصل میں میں چکی کر رہا ہوں میں آپ کو بھی شیر کر رہا ہوں اور ساتھ میں اس کو چیک بھی کر رہا ہوں تو میں یہاں بھی آگے گھنیا کسٹمر کر لیتا ہوں میں نے کہا وینڈر آہ اور کے نام سے میں اس کو کر رہا ہوں اور اس کی اندر جا کے میں نے پہر میں وینڈر کی تائیگری میں رکھتا ہائوں اور اس کی آپ منج جو ہے وہ میں فورک زمبل وان تھاؤزند کر دیتا ہوں تھے کہ جی اور اس کو بہر سیپ کر گیا میں یہ وینڈر فور کے نام سے میں یہ وینڈر فور وہاں پہ اٹھا لیتا ہوں تاکہ بلکل نیو کا انٹریز اس کے اندر ہو جائے گی ہم یہاں پر آکے ہم نے وینڈر فور لے گیا ڈیل ہمارے پاس ہے ڈسکاؤنٹ اگر میں 600 کر لیتا ہوں اس سے فرق نہیں پڑھتا ڈسکاؤنٹ سے آپ کی سیل پرائس پر فرق نہیں پڑھے گا اور امانٹ پیٹ کر دی ہے یہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں ہم نے امانٹ پیٹ کر دی ہے ڈسکاؤنٹ پیٹ کر رہے ہیں کہاں سے دیں گے ڈسکاؤنٹ پیٹ کر دیکھتے ہیں ہمارا پلس ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ آکے پیٹ کر دی رہتا ہوں ہم نے کیش پیٹ کر لیتا ہے اور پیٹ کر ہمارے پاس جیسے میں وینڈر پہ آتا ہوں وینڈر فور پہ آتا ہے پیٹ کر دیکھ لیتا ہے شاید ہی مہینس میں آ رہی ہے لیکن وہ بیسکلی وہ اس کو جو میں وہاں سے ریموک نہیں وہ آپ کے پر لیتے میں گئی نہیں ہے وہ چار دوبہ میں نے یہی سے ٹرانکشن کی اس سے ہم آئی ڈی پر چلی گئی تھی تو یہاں پہ دیکھ رہے تھے مسئلہ نہیں ہے فیفٹی تھاؤزن پیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ ریمیننگ اماؤنٹ جو رہ رہی ہے وہ رہ رہی ہے آپ کے پاس آ کیا اور آپ کے پاس یہاں پہ جو اے فورٹی تھاؤزن کی immortal کےvir tremendously زندگی اس پہ لیتا ہوں واپ šکریر کر چکے ہی ہمارے پاس دیٹا سے ہی آ رہا ہے شاید ہے تو یہاں سے آکے اس کو یہاں پہ رن کر لیتے ہیں ہمارے پاس پیٹی کچھ سے کیا جا رہا ہے تو پیٹی کچھ سے کیا جا رہا ہے تو پیٹی کچھ سے کیا جا رہا ہے پیٹی کچھ سے پیٹی کچھ سے کیا جا رہا ہے تو پیٹی کچھ سے کیا جو پہلے سیل ہوئی تھی کیا وہ غلط ہوئی تھی یا ایسا ہی ہوئی تھی اگر میں اس کو سیل کرنا جاتا ہوں مجھے بارکورٹ بھی کچھ غلط لگا دیا چلے میں آج سے کر لیتا ہوں اگر میں یہ آئیٹم سیل کرتا ہوں تو 38000 کا بھی کچھ سائی ہے اگر میں اس کو سیل کرتا ہوں تو یہ 38000 کا بھی کچھ سے ہی ہو رہا ہے اگر میں پہلے جو یہ کچھ سے میں نے سیل پرائیس ڈیفرنٹ دے تھی اور پرچس پرائیس کچھ اور سیل پرائیس میں نے کچھ غلط ہو گئی تھی جس کے بعد کچھ کی امانٹ جائے 33000 چلے گئی تھی اب جو ہم نے دیکھا تو 38000 کا ام نے آئیٹم سیل کی ہے تو 76000 آپ کے پاس یہاں پہ ہو گئی کیش میں میں دے رہا ہوں جب ہم کیش میں دے رہا ہوں تو سبتلا بھی کیش میں ہی ہو رہا ہے تو خیر میں نے پہلے اس کو سیل تو آپ کو پہلے دکھائی چکا ہوں سیل آپ کی بلکل صحیح اور انوائز بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ انوائز جنرڈ ہوتی ہے میں پہلے تو آگے جنرل لیجر آپ کو دکھاتا ہوں کہ جنرل لیجر کے اندر ہمارے پاس کیا پوزشن ہے تو اگر جنرل لیجر پر آ جاتے ہیں اور یہاں سے آکے ہم اگر وینڈر فور لیتے ہیں وینڈر فور آج ہی کی اکاؤنٹ بنایا تھا وینڈر فور کا جس میں ایکلا ہے ون تھوزن اس کے آئپننگ تھی اور یہاں پہ آکے ڈیابیٹ ہوا موگو ٹھاوزن ڈیابیٹ ہو گیا اور بھائیت ہو گیا اس سورٹ اس کے پاس منس فورٹی ٹو تھاؤنین اس سورٹ پہا ہے مائنس فورٹی ٹو تھاؤنین میں اس کو اور پی کرنے ہیں فورٹی ٹو تھاؤنین اس کے ریمائنس کی دے گئے ون تھاؤنین پہلے کے اس کی طرف تھے 50,000 ہم نے ابھی پی کر دیا تو 51,000 اس کے بعد چلے گئے اور 93,000 کی اس کا کریڈٹ ہوا تھا تو 93,000 میں سے اگر ہم میں 51,000 مائنس کرتا ہوں تو 42,000 آپ کے پاس جو اس کا بیلنس ہے جو مائنس میں آ رہا ہے ہم نے اس کو مزید پی کرنا ہے 42,000 جو میں ابھی پی کرتا ہوں آپ کے سامنے پہلے میں اسی کو کلیہ کر دیتا ہوں تا کہ یہ ہو جائے اگر میں اس کو پی کرنے لگتا ہوں میں نے کہا بھی میں اس کو پی کر رہا ہوں پی کرنے کے لیے بھی اپنے اسی بھی آنا ہے اور watcher in diform پہ ہی آنا ہے اور watcher in diform سی آپ کو پی کریں گے تو پی کرنے کے لیے اپنے watcher in diform پہ آگئے ہیں اب اس کو آپ پی کر رہے ہیں اگر cash میں پی کر رہے تو آپ جانتے cash payment watcher لوگیں اور اگر اپ اس کو جو ہے bank سے کر رہے ہیں تو bank payment watcher لوگیں тоیکش payment لے لیتا ہوں اور میں کس کو لے رہا ہوں تو یہاں پر آ کے میں vendor اٹھاؤں گا customer کے اندر آ کے میں نے vendor لیا ہے vendor 4 آپ کے پاس آگیا اور vendor 4 جیسے لیا تو جانا اگر اس میں سے 43,000 میں سے 20,000 اس کو پی کر رہا ہوں 20,000 اس کو میں پی کر دیتا ہوں 23,000 اس کے باقی رہ جائیں گے میں اس کو سیف کر دیتا ہوں میں لیجر چیک کرتا ہوں کہ ہمارا لیجر کی مینٹین ہو گیا کہ اس نے 23,000 میں سے کی ہے اس کو یہ بھی چیکنگ ہو جائے گی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی میں اس کو فائنل کیا ہے لیکن اس کو میں نے ابتدر ڈپلائی نہیں کیا جب تو میں اس کو چیکنگ نہیں کر رہا ہوں 23,000 اس کا مزی ڈیابیٹ ہو گیا اس کو مائنس 22,000 رہ گیا اس کا بھی بلکل صحیح ہے آپ کے بعد لیجر بلکل صحیح چل رہا ہے اس کے فگر میں سے 23,000 اور دیا اس کو تو 22,000 اس کے باقی دے گئے جو بعد میں دیں گے تو وہ بس کے مائنس ہو جائیں گے اگر ہم نے زیادہ دے دی ہے تو پلس میں آ جائیں گے جیسے ہمارے پر بند ہوتا ہوں ہم نے یہاں پر پلس میں رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے جی کلیئر ہے سمدھال لیجر آپ کو بلکل صحیح چل گیا اس سے اگر میں پیڈی کوش دیکھنا جاتا ہوں تو پیڈی کےش بھی دیکھ سکتے ہیں پیڈی کےش کی کیا پوزشن ہے وہ دیکھ لیں ہم نے پیڈی کےش اگر دیکھنا جاتے ہیں تو پیڈی کےش پہ آ جائیں گے اور پیڈی کےش کی جو ٹرانزکشن ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا پوزشن ہے اگر میں آج ہی کی ڈیٹ کے لے دیتا ہوں پیڈی کےش تو آج ہی کی دونوں سلائے ڈیٹ میں اگر سلائے کر لیتے ہیں تو آج کی دیکھ لیتے ہیں آج کی جو ٹرانزکشن ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا کہ ہمارے پاس آیا کیونکہ ہم نے بھی سیل کیا تھا بہت ساری چیزیں ہیں جو سیل کی تھی وہ بھی اس کے اندر آگے تھی آپننگ ہمارے پاس ہوتی ہے ایک لاکھ دس تزار پائنسو کی یعنی کل کی جو کلوزنگ تھی آج کی آج کی آپننگ ہوگی ایک دس پائنسو کی اور جو باقی ٹرانزکشن ہو رہی ہے اس کی ڈیبٹ ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے اس کو یہ جو ہم نے سیل کیا تھا وہ آئیٹم تھریتی تاؤزن، تھریتی تاؤزن سب آتے رہے اور سب آنے کے بعد یہ آپ کے پاس آ رہی ہے انوائیس ویز آ رہا ہے یہ انوائیس ویز آپ کے پاس جانسو ٹرانزکشن ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو اس سے ہم نے کریڈٹ کیا جو اس کو ہم نے وینڈر کو دیا وہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے فورٹی تاؤزن یہ ٹوینٹی تاؤزن میں لاست آ رہا ہے اس پر جو آپ کے پاس اماؤنٹ اس سے کیش میں ہونا چاہیے وہ تین لاکھ دیار آزار پانچ سو روپے آپ کے پاس کیش میں ہونی چاہیے اگر یہی پیمٹ آگر میں بینک سے ترتا اگر میں بینک سے اگر میں بینک سے پیمنٹ کروں گا تو آپ نے سیمبل یہاں پر آنا ہے اور آپ نے جہاں پر آکے بینک سے لیکTE کرنا ہے آپ یہاں پر آکے ایک آئنٹ میں جنرل ageر پر آئیں گے اور سوڑی واشنڈی فارم پر آئیں گے اور آپ یہاں پر بنگ پیمنٹ واشر لوگے اگر آپ ہاں سے بنگ پیمنٹ واشر لیتے ہو تو آپ کے پاس جھاں بینک آجائے گے کے پاس آپ کے پاس یہاں پر آجیں گے بینک ایڈ کرنے کے لیے آپ نے سمبل یہاں پہ لیجر پہ جائیں گے جنرل چارڈ اوکاون پہ جائیں گے وہاں سے آپ نے اس کو ایڈ کرنے ہی اچھا ہے آپ کسٹمر فرم سے کلنے دونوں طریقے آپ کو موجود ہیں اگر آپ چارڈ اوکاون سے کرنا چاہتے ہیں تو ایسٹس پہ آکے سب ٹائپس پہ آکے کرنٹ ایسٹس اور پھر آپ نے سب کیٹیگری لینی ہے تو یہاں سے اپنے بینکس لینے اور یہاں پہ ہیڈ آؤکاونٹ میں آکے اپنے بینکس ہمارا پہ دو بینکس ایڈ ہے جس کے ایسٹس ایڈی آپ کے فور آ رہی ہے تو فور آئیڈی میں اس کو صحیح کر لیتا ہوں اس کے بعد آنی رہتے ہیں تو وچر آئیڈی میں ہمارا پہ ایسٹس ایڈی فور کی آ رہی ہے تو میں اس کو بھی سیٹ کر لیتا ہوں میں دیکھ لے تمہیں کونسا فرم اس پر کھلتا ہوں ہمارے بینکس لیک کرنے بھی ہے یہ بھی رکھا واقع ہے کہ بینک ہوگا تو بینک پیمنٹ ہوگی تو بینک بی پی بھی ساتھ میں آڈ ہو جائے گا بینک ریسیو ہوگا تو بی آر بھی آ جائے گا کیش پیموٹ ہوگا تو سی پی بھی اس کے در آئیڈ ہو جائے گا اور جو بھی نمبر جنرلٹ ہوگا اس کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے پاس آئیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے چیزیں یہ بھی ہم نے اس پر کنیشن رکھی بھی ہے اگر بینک سیلہ کرتے تھا ہے فرم بینک ہمارے پاس بینک ہے جس میں مجھے ایسٹس ایڈی فور چینج کرنی ہے ہمیں ایسٹس ایڈی فور چینج کرنی ہے یہ ایسٹس ایڈی ہم نے یہاں پر سکسٹین بھی دکھی بھی ہے یہ بھی رکھے تو اب یہاں پر فور ہی رکھ دو باقی اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہاں پر سیمپل بینک اٹھا رہا ہوں تو ہم یہاں پر آپ اس سے فور رکھ دیتے ہیں باقی کو میں یہاں سے ریموٹ کر دیتے ہیں دیکھیں ایسٹس ایڈی فور چینج کرنی ہے بینک آپ کے پاس یہاں پر آ جائیں گے دیکھیں جی اور اگر یہاں سے بھی ہم سرچ کرنا چاہیے تو بینک میں بھی ایسٹس ایڈی ہم اس پر فور کر دیتے ہیں اب جب میں یہاں پر آتا ہوں تو ہمیں بینک کی ٹرانزیکشن بھی آئے گے بینک کی ٹرانزیکشن بھی ایسے ہی آپ کے پاس ہوگی جو بھی آپ پیمنٹ کروگے جیسے پیڈگیش سے پلس منز ہوتا ہے بینک سے بھی ہو جائے گا ۔ یہ ٹرائل بھی ہے جو میں خود بھی چیک کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ آپ بھی چیک کر رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں جو بچہ تھو مسئلے آ رہے ہیں میں اس کو سول کرتا جا رہا ہوں اگر میں بینک پیمنٹ آگے میں اسی وینڈر کو بینک سے پی کرتا ہوں تو بینک پیمنٹ آ گیا تو آپ کے بینک پھل گئے اب بینک کے ساتھ میں کرائی دی بیلنسیب آپ کے پاس آ رہا ہے جو ٹرانزیکشن کے پاس آیا جہاں پی آ رہا ہے اگر میں اسے اس پر آتا ہوں اور ایم سی بھی میں 35000 کا بیلنس موجود ہے اور یہاں پر آکے اگر میں یہاں پر آکے سی وینڈر فور کو پیمنٹ کرتا ہوں تو وینڈر فور کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ آپ کے پر 23000 کی ہے اگر میں اس کو 23000 جو ہے وہ ایک ساتھ دیتا ہوں اگر میں 23000 اس کو پیمنٹ کر دیتا ہوں میں نے ایک ساتھ دیتا ہے تو اس سے مطلب ہے یہ آپ کے پاس آجے گا زیرو پہ تو میں بینک سے پی کر رہا ہوں کوئی مسٹیک ہے اور یہاں پر آکے ایم سی بھی بینک پیمنٹ ہو جائے گا بینک سے پی کر رہا ہوں اس کو پیمنٹ لگا کے دیکھنا بڑے کا کہاں جا کے شو آ رہا ہے اس میں رول بیک لگایا ہے اگر کوئی بھی انٹری یہاں سے کٹے گی تو یہ رول بیک پر چلا جائے گا اور جو انٹری ہو گئی ہے وہ بھی آپ کی ریٹن ہو جائے گی تو یہاں سے آکے آپ کے پاس کون سی انٹری بھی آکے یہ رول بیک ہوا ہے دیکھ لیتا ہے یہاں سے نگل گیا اچھا سی ایم آنڈ اس کو یہاں سے مل رہی ہے سی ایم آنڈ اس کو نل مل رہی ہے اس کا مطلب ہے سی ایم آنڈ اس کو نل مل رہی ہے تو وہ یہاں سے آکے وہ ٹوٹا ہے نل کو کنمڈ کرنا ہے بیسکلی یہ سی ایم آنڈ جو ابھی ابھی میں نے کھولا تھا اب مجھے یاد آیا کہ میں نے کس کو کیوں بند کیا تھا میں نے بینک کے پاس اس کو بند کیا تھا تو یہ بیسکلی یہاں سے سی ایم آنڈ آپ کے پاس جو ہے وہ نل جا رہی ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے تو اس میں نل مل رہا ہے میں لگا لے تو ہم نے کھولا ایم آ سیکہ یہ ہے ہم بتائیو ٹیک ہے جی تو یہ ہدایت ح��ی ہو جائے ہم caliber موسیقی 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 آر کی کیا کوئشن ہے اچھا صحیح ہے اچھا صحیح ہے اس میں zero آ رہا ہے اچھا صحیح ہے اس میں zero آ رہا ہے تو پھر اس میں سے آپ کو آ رہا ہے zero پھر یہ code نہیں کرنا ہے اچھا ر امانٹ اس کو نلی ملے گا جب وہ اگر وہاں سے آئے گا آپ کے بعد سٹاک سے آئے گا تو پھر وہ zero تو نہیں ہوگا ریمیننگ امانٹ کچھ اس کے پاس ہوگی اور اگر یہاں پر اس کو zero ہوتا ہے تو وہ بلوک میں نہیں آئے گا اور پھر اس نے یہاں پر آکے ہی ملے گا اب پوزشن دیکھتے ہیں اسے کیون بنتی ہے نوٹی پھر ٹی ملے گا یہ بارہ گئی اب صحیح اب چل جائے گا ہمیں فائیو کر دیتا ہوں تو یہاں سے آکے ہمارے پاس یہ دیٹا ہمارا سیو جائے گا ٹھیک ہے جی ہم ہم یہاں پہ آکے فائیو کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیٹا سیو جائے گا یہ ریکارڈ سیو جائے کہ پہلے ایرر آئے تو ایرر ختم کیا اب اس سے مطلب ہے ڈینک سے سے پیمنٹ کیا 23000 کی اب اگر میں یہاں پہ آکے لیجر دیکھتا ہوں تو لیجر بھی اگر آکے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو پوزیشن ہے وہ میچ کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ آکے لیجر دیکھا لیجر میں اگر میں یہاں سے آکے اسی وینڈر فور کو لیتا ہوں اور جنریٹ کرتے ہیں تو یہ پہ آپ کے پاس وینڈر فور ہم نے جب یہ آتا ہے 24000 اس کا رمائنن تھا اور بینک پیش سے پیمنٹ ہم نے کیا اس کو آج کا بان کا اس کا بینہ سے کیا 24000 کے بینہ سے کیا 24000 اس میں بینک سے دو پہمدے ہو گئی ہیں بینک سے دو پہمدے ہو گئی 23000 کی دو پہمدے ہو گئی اس میں ہون ٹائم میں چل گیا تھا وہ رول بیک نہیں کا رول بیک کیونکہ وہ ایکسیکیوٹ ہو گیا تھا وہ ایکسیکیوٹ نہیں ہو تو رول بیک ہوتا لیکن پہلے کی اس کی ایمانٹ ایکسیوٹ ہو گئی تو، دبل ہو گئی اس کا ایمان پیمٹ ڈبل پیمٹ ہو گئی، تو جا بعد میں چاہے تو اس کو جائے ریموو کر سکتے ہیں یہاں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہ دو دفعہ 23 و تردہ منس ہو گئی آپ کا بینک سے اب دیکھیں میں بینک آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کے بعد دو دو دفعہ 53 و تردہ منس ہو چکا ہے بینک سے اگر میں یہاں سے آکے بینک لیتا ہوں ایم سی بی کا اور اس کی اگر میں دیکھتا تو 23 ترزن آپ کے بعد دو دفا دے کے اسے منس کر دیا دو دفا منس ہو گئے تو آپ کا بینک بھی منس میں چلا گیا تو یہ دو دفا آپ کی انٹریز ہو گئی ہے تو یہ بیسیکلی ہم نے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے سیل کیا تو سیل میں چونکہ بریکپنڈ لگا ہوتا اور یہ دو دفا جو ہے اس میں سے جو ہے ایکسی کیوٹ ہو گیا دو دفا کیوری آپ کی ایکسی کیوٹ ہو گئی کیونکہ میں نے بریکپنڈ اوپر نیچے کیا تھا تو وہاں پہ آپ کے بعد دو دفا ایکسی کیوٹ ہو گئی تو دو دفا آپ کی اس کی انٹریز ہو گئی چل ہے وہ بریکپنڈ لگا ہوتا لیکن بریکپنڈ نہیں لگا ہوتا تو یہ چیز نہ ہوتی تو آپ کے بعد یہاں پہ بینک سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ چاہو تو اس کو جو ہے وہ کیش سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پہل اسی طرح سے ہم یہاں پر آجاتے ہیں ہمارے پاس وچر نیفروں میں اب میں یہاں پہ آجاتا ہوں تو اگر میں اس کو سیل کر رہے ہیں اور وہ ہم سیل کر رہے ہیں تو اگر میںر کوس لا کو دے رہا ہوں تو آپ ھجانا پہ آکے کھر없이 پیمنٹ ٹائم میں بالا حولسلر ایڈ کر لیتے ہیں اور میں نے کسی بھی نام سے ایڈ کر لی اور میں نے نام رکھ دیا میں نے کہا ڈبلو ایس ون کر دیتا ہوں اور اس کو میں حولسلر رکھتا ہوں اور اس کے اوپر جو ٹرانزکشن نج 33 میں 0 رن دیتا ہوں اور اس کو میں سیو کر دتا ہی ہوڑا اب کبھی حولسلر آ گیا حولسلر ایڈ کر دیا کبھی تو پر��하면 جو پر ٹرانزکشن کرتے ہیں یہاں پہ آکے ہم لوگ تو میں نے ہلسلر سلیک کیا اور ہلسلر جیسے میں یہاں پہ سلیک کروں گا تو ہلسلر کے لیسٹ آج ہے کہ آپ نے یہاں سے لے لیا ڈبلو ایس ون لے لیا جو کہ ابھی ہم نے بنایا ٹھیک ہے ڈبلو ایس ون آپ کو ہلسلر ہو گیا اب میں جیسے یہاں پہ ہلسلر کی پرائز ہے وہ ہے ڈبلو ایسے جیسے میں یہاں سے آگے کوئی بھی آئیٹم سیل کروں گا تو یہ آپ کو آرٹومیٹلی ہلسل لے گا چاہے میں یہاں پہ بارکوٹ سے کرتا اب مجھے اس کا بارکوٹ نہیں پتا کہ کونسا تو میں نے بہت سارے بارکوٹ لگایا تھے اگر دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں کوئی بارکوٹ ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا ادر ویس پہ جو ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے بارکوٹ پتے نہیں ہے کونسا لگایا تھے میں بہت سارے بارکوٹ پٹے رہا ہے یہ بارکوٹ پٹے رہا ہے یہ بارکوٹ پٹے رہا ہے تو بارکوٹ ہمارے پس آگے تو یہ بارکوٹ ہم نے کیا اگر اس میں جگہ مجھے کچھ چیز واپس کرنی ہے تو یہ آپ کا آئٹم ہے اگر میں اس سب کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو ڈیلیٹ بھی کر لیتے ہیں اس کے اندر اور آئٹم آئیڈی ہمارے پر 27 ہے ڈیلیٹ ہمارے پر آئیڈی آ رہی ہے میں یہاں پر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ایٹم سارے اگر ایڈی تھی ریفرش کرتا ہوں کیا پوزیشن ہے میں نے اول سرہ ڈبلو ایس ون کو دے رہا ہوں اگر آپ کے بارے ایٹم یہاں پہ آگیا ایٹم یہاں پہ آگیا ایٹم دے رہا ہوں اب جیسے یہاں پہ جو اس کی پرائز آ رہی ہے وہ تھرڈیتو تھوزن آ رہی ہے جو کی اس کو ہل سیل پرائز ہے جبکہ آپ کے سیل پرائز تھرڈیت تاؤزن کے وہ نہیں آ رہی ہے بلکہ ہل سیل کی پرائز آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب جیسے یہاں پہ آ جاتے ہیں میں اس کو سیل کرنا جاتا ہوں ہل سیلر کو اس پر تھرڈیتو تھاؤزن میں سے اگر اس نے فریکز آ رہی ہے کچھ بھی پیمنٹ نہیں کیے زیرو پیمنٹ کیے تو تھرڈیتو تھاؤزن اس کی ریمیننگ رہ گئی ہے اگر کچھ پیمنٹ کیے ہم نے کامنے کا ٹو تھاؤزن پی کیے ہیں تو تھرڈیتو تھاؤزن اس کی ریمیننگ رہ گئی ہے آپ جیسے اس کو کنفرم کرو گے یہ آپ کے پاس سیل ہوگی اس میں ٹو تھاؤزن سے پی کیے جبکہ تھرڈیتو تھاؤزن اس کی آپ کی ریمیننگ رہ گئی ہے ٹھیک ہے جی آپ کے ریمیننگ آگے آپ میں آ کے انوائز دیکھتا ہوں تو تھرڈیتو تھاؤزن کی ڈیل تھی ٹوٹل تھو تھاؤزن تھا ہے پی اس سے ٹو تھاؤزن کیے تھرڈیتو تھاؤزن آپ کے اس کے ریمیننگ رہ گئی ہے اب میں ہلسلہ کر لیجر دیکھنا جاتے ہیں تو ہلسلہ کے لیجر بھی آپ کا چاہے تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اگر میں جنرل لیجر پہ آ جاتا ہوں اور اگر میں یہاں پہ آ کے ہلسلہ لیتا ہوں آپ نے جو بھی بنایا تھا ڈیوی ایس ون ام نے کہا ڈیوی ایس ون ہلسلہ لیتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کے پاس ڈیل آئے گی کہ ٹھاری ٹو تھاؤزن کا یہ ڈیبٹ ہوا ہے فلسلسلسلی رہو ہے تو ابھی آپ کے پاس ٹھاری ٹھاؤزن کے مہمارٹ آپ کے کو اپننگ کی 0 تھی ٹھئے ٹھاری ٹھاری ٹھاؤزنdog pregnant ڈیل کا اس کا اپننسا مہیں گے مجھے واپر اگر میں ون دیکھتا ہوں پیششر میں بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آہ 2000 آپ کے پاس آ چکے ہیں اگر میں سیلک کرتا ہوں تو آج کے ذریعے میں اس بار 2000 آپ کے پاس بھی آ چکے ہیں تو میں بجائے پرنٹ نکال لیکن جہیں دیکھ لیتا ہے تو آپ کے پاس 2000 کی آپ کی انٹری یہاں پر ہو چکی ہے تو اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر آ کے جو ہے وہ اب میں اسی کے اندر ایک اور بھی لیجر بنایا ہے وہ میں نے جو نے بنایا ہے ہے یہاں پر آ کے ہول سیلر لیے جس میں سے ん سرینا نہیں ہے باگ smiles sind可以 ہائے اگر میں یہاں پہ آگے لیجر دیکھنا ڈاتا ھو میں سی ہول سیلر کے لیجر دیکھنا جاتا ہوں تو ہول سیلر کے لیجر یہاں ڈیٹیل میں آئے گا تک یا کے آئیٹم یہ آپ کے پاس یہاں پر آ جائیں گے یہاں پہ آ ہے پر ایک اگر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں جتنے بھی ہول سیلر Elise اچھان سب کا آ رہا ہے ابھی ہم نے WS1 کا کیا تو اس نے C5 کا موڈل کا کمپیٹر لیپ ٹاپ موبائل لیا 32000 اس نے اس کے ریٹ تھے ایک وانٹیٹی تھی 32000 اس کی جو امانٹ بن رہی تھی جس میں سے اس نے 2000 پے کیا اور 30000 اس کا بیلنس رہ گیا جو کہ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اور لاسٹ میں آگر آکے دیکھتے ہیں تو ٹوٹل جتنا بیلنس رہ گیا ہے جو ہمیں لینا ایک ہول سیلر سے وہ آپ کے پاس یہاں سے آ رہا ہے یہ سب ہول سیلر کا ڈیٹا آ رہا ہے ہول سیلر کا ڈیٹا آ رہا ہے باقی اگر آپ نے ابھی انٹری نہیں کیا اگر میں انٹری کرتا ہوں اسی طریقے سے اگر اب میں کوئی بھی آئیٹم ہول سیلر کو ایک سے زیادہ آئیٹم دیتا ہم کچھ آئیٹم کی انٹری کر لیتے ہیں اور میں یہاں پر آکے جو ہے وہ سٹاک انٹری کرتا ہوں تاکہ ہم اس کے اندر پریکٹس کر سکے تو ہم یہاں پہ سٹاک میں میں آ جاتا ہوں اور میں یہاں سے جو ہے وہ ایکس فائی بھی لیتا ہوں اور یہاں میں کچھ اس کے اندر آئی ایم آئی دی رہتا ہوں میں پاس پڑھے میں میں سٹارٹن سے دیتا ہوں تاکہ میں پاس وہ ہی رہے ہیں تو اگر آئی ایم آئی میں پاس کوئی ڈبل نہ ہو جائے ڈبل ہوگا تو وہ لے گا نہیں آپ کو ایرہ دیتے گا ٹھیک ہے جی آپ کے دکھا میں آئی ایم آ گیا دو آ گیا تین چار پانچ اب یہ سات آئیٹم آپ کے پاس آ جائے ٹھیک ہے جی تو اب اس کی جو پرائز ہے وہ 31,200 کے 33,000 اس کی سیل پرائز ہے اور ہول سیل پرائز اس کی جو ہے وہ میں غلط ہو گئی ہے تو ہول سیل پرائز اس کی کر دے تو میں 32,000 کی ہے اور 33,000 اس کی سیل پرائز ہے ٹھیک ہے جی وینڈر میں کس کو دے رہا ہوں میں یہاں سے آگے وینڈر فور ہی لے لیتا ہوں جس کو ہم دے رہے ہیں تو اس میں سے امانٹ میں سے آگے دو اٹھارہ چار سو اور میں اس میں سے امانٹ پے کر رہا ہوں ایک لاکھ روپے ہم پے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو اس کے رمائننگ دے جائیں گے وینڈر فور آپ کے پاس ہے ہم نے یہاں پر آگئے ہیں اور ہم نے کہا میں اس کو کیش پیمٹ دے رہا ہوں کیش سے سیلائکل دیا اور یہاں پر آکے ایک لاکھ روپے اس کو کیش میں پے کر دیا بریک پونڈ میٹا دیتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ریکارڈ آپ کے بعد سیو ہو گیا اب میں جب یہاں پہ آگئے میں آئٹم بھی آگئے میں لیجر بھی آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں وینڈر فور کا جس کو ابھی ہم نے پیمٹ کی ہے مزید ایک لاکھ روپے کی مزید کو عقارب مزید کی اگر میں مزید کی آیا تو ہم نے یہاں پہ زیادہ پر پھارارو لیجر اور میں bolehہ کر دہا، وینڈر 잡ھی کرتے ہیں تیرہ ایک لاکھے روپے اس کو ہم نے یہاں پہ debit ہوا پھر یہاں پہ کریڈٹ ہو گیا ہے دو اٹھارہ کا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو ہے اس کی جو آنٹی فور تاؤزن فور انڈر ڈسکایاں پہ رہ گیا ہمارے پھر اس کے بعد آجاتے ہیں آہ پھر آگے پھر اس میں ہوگی آپ میں اس کو سیل کرتا ہوں کچھ آپ کے سارے میں کریڈٹ اور کچھ اسٹالمنٹ کی سیل کر کے دکھاتا ہوں اگر ہل سیل کرتے ہیں آپ یہاں بھی دیکھیں گا کہ اگر میں ہل سیل کو سیل کرتا ہوں اب تو یہاں پہ جیسے میں ہل سیل سیل کر لیتا اور اس کو اپنٹی فور اٹم دیتا ہوں جسے میں یہاں پہ آجاتا ہوں میں ہلسیل کے بانی رہن دیتا ہوں اور اس کو جیسے میں ایکس فائی ورہا بھی آئٹم میں نے بیچا تھا وہ دیتا ہوں ایک اچھے دیتا ہوں تو ہمارے پاس ایکس فائی اچھерм میں نے دے دیا تو تھری ٹو تھاؤزن اس کا یہ کہہ ہمارے پاس آئٹم اور اس کے علاوے ہمارے پاس کچھ اور آئٹم یا چلے میں اس کو ڈبل کرتا ہوں تو دیکھیں اس کو کوئنٹی ٹو کر دے گا اور ایک سن میں کر دے گا میں یہاں پہ آیا تو یہ دو کر دیا میں نے تو ٹھاری ٹوزن اس کی جو ہے ہمارے پاس اول سل پرائز تھی اور سل پرائز سال پرائز سال پرائز سال لے کے چونکہ ہلسل احسان لیکن ہے تو تو ٹاری ٹوزن کے ساپس سکسٹی فو جنٹ ہو گیا اب اس کے اندر اس نے جو ہے وہ پیمنٹ کتنی دے دی ہے اس میں اگر اسے پیمنٹ کی ہے فورٹی تھاؤزن اس کی ریمیننگ رہ گئی میں کنفرم کر لیتا ہوں تو اب جی سے آپ کے پاس جو انوائس آ رہی ہے انوائس کے اندر بھی آپ کے پاس ایسا ہی ہوگا کہ سکسٹی فور تھاؤزن ٹوٹل ہوگی ہے فورٹی تھاؤزن اس کے آپ کے پاس ریمیننگ رہ گئی ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ آکے لیجر اس کا دیکھتا ہوں لیجر بھی بالکل صحیح آئے گا اور اگر میں یہاں پہ آکے لیجر دیکھتا ہوں تو جنرل لیجر پہ آ جاتے ہیں جو جنرل لیجر پہ آکے اور اگر میں یہاں سے جو ہے لیتا ہوں ہہ آ آ آ آ آ آ تو اب ا~~ جو آپ مانٹ اس کے بار رہ گئی ہمارے پاس وہں بھی یہاں پی دیکھتے ہیں تو 64 وت ہے ہوں کیا نینٹی فور تھاؤزن اس کا دابٹے میں ابھی بھی وہ اس کو مزید پی کرنے ہیں ہلسلر کو ابھی بھی ہلسلر نے ابھی بھی ہمیں پیمر کرنی ہے اسی ط bronze اگر میں یہاں پر آکے اس کا لیجر بھی دیکھ لیتے ہیں آپ بھی لیجر دیکھ لیتے ہیں تو ہلسلر لیجر کے اندر بھی اگر میں یہاں پر ہلسلر سے لائک کرتا ہوں ہلسلر کا ریٹ آجائے گا تو ہلسلر قرارہ فگر آگئی ہے وہ کیا آئی ہے آپ کے پاس اسے 32000 کے دو پیس لیے تھے دو اکانٹیٹی ٹو ہو گئی موڈل کے نمبر تھا ایکس فائیو ایکس فائیو کا موڈل کے نمبر تھا 32000 کے اسے دو اکانٹیٹی لیے 64000 اس کا ٹوٹل ہو گیا اور 50000 سے اس میں سے پے کیے پھر اس نے جو پرانی جیلتی ہے اسے 32000 میں سے 2000 پے کیے تھے ٹوٹل سے 52000 پے کیے 44000 اس کے ابھی ریمیننگ رہے گئے کیسے رہے گئے 34000 یہاں سے رہے گئے تھے اور یہاں سے جو آپ کے پاس 30000 رہے گئے تو 30000 اور 14000 آپ کے پاس 44000 اس کا بیلنس رہ گیا ہے سردہ بھلکل ہو گئے یہ آپ کے پاس ریپورٹ بھی کچھ صحیح آ رہی ہے اسی طرح کے تاکہ میں آپ یہاں کے سیل پہ آ جاتا ہوں اور اگر کریڈٹ پہ اگر ہم کسی کو سیل کر رہے ہیں اگر آپ کریڈٹ پہ کسی کو سیل کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی آپ کے پاس فکر بنائے گا آپ جیسے میں یہاں پہ یہ اماؤنٹ ہے میرے پاس صحیح اتحادن کیا ہے یہ میں کسی کو کریڈٹ پہ دے رہا ہوں تو پھر آپ یہاں پہ آ کے کریڈٹ پہ جیسے سیل کر رہے گئے تو بھی آپ کے پاس آئیں گے لگے ابھی کوئی بھی میرے پاس یہاں پہ کسٹمر ایڈ نہیں ہے جس کی جس کی ٹائپ میں کریڈٹ پہ رکھوں گا تو پہلے تو آپ نے یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ آ کے کسٹمر ایڈ کرنا ہوگا تو آپ یہاں پر آ اوگے اپنے کسٹمر کے فرم Phr 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 P بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں خیر اپ ڈےٹ بھی کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ ہی موجود ہے آپ جہاں سلیک کرو گے اور یہاں پر آجائے گا اور اس کے بعد جو بھی پیچھر دی ہوگی جو چیز ہوگی وہ بھی آجائے گی اور اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آپ اپ ڈیٹ ہی کر سکتے ہیں چیننگ کرنے کے بعد پھر اگر میں یہاں پر آگے ہم نے سیل کرنا ہے تو اگر میں یہاں پہ آگے کریٹل سلیک کرتا ہوں پہلے تو میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس دوسری بینڈو کلی بھی تھی اور اس کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ سیل ہو گئی تھی تو میں یہاں پہ آگے جیسے کریٹر سیلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ کریٹر کلے کھل جائیں گے اور وہاں سے ہم نے جو ہے اپنا کریٹر سیلک کرنے کے ساتھ پہلے ہم کوئی آئٹم بیچیں گے نا اب یہ آئٹم میں نے بیچا ہم نے بنایا جو ہوں آپ نے اس کو سیلک کر دیا اب اس نے اس میں کتنے پہ کی ہے اس نے اگر ٹونڈی تھاؤن میں کی ہے تو تھارڈین تھاؤن اس کے بگایاں ریمینڈ گئے میں نے کنفرم کر دیا اس کو سیل کر دیا تو جو اس کو انوائس نکلے گی انوائس بھی یہ نکلے گی انوائس کے اندر پرونڈی تھاؤن اسے پہ گئے تھاڑین تھاؤزن اس کے ریمیننگ ریچ چکے ہیں ٹھیک ہے جی آچھا پھر اس کے بعد آکے اب جب میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور میں اس کا لیجر دیکھتا ہوں یہ تو جنرل لیجر میں بھی یہ آ جائے گا آپ کے پاس آپ اگر جنرل لیجر پہ آ جاتے ہو تو جنرل لیجر میں بھی آپ کے پاس یہ آ جائے گا آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ کریڈ کسٹرمن لے لیا آپ اس کو آپ جنرلیٹ کرتے ہو تو اس کی ٹرانزکشن آ جائے گی کہ تینتیس تھاؤزن یہ دیکھتا اس میں � کریڈٹ ہوا تھاڑین تھاؤزن اس کے بقائے رہ گئے تو جنرل لیجر میں بھی آپ کے پاس یہ آ جائے گا تھاڑین تھاؤزن آپ کے پاس بیلنس ہے جنرل لیجر میں بھی آ جائے گا اور اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ آ کے لیجر دوسرا دیکھتا ہوں جو بنایا ہے اس پر اگر ہم آگتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ڈیٹیل میں آ جائے گی اس کی انفرمیشن تو آپ نے یہاں پہ آ کے اگر جنرل لیجر لے لیا کریڈٹ لے لیا تو کریڈٹ پہ ایک ہی تھا وہ میں واقعی کی ریٹہ نہیں آئے گا تو یہاں پہ جو کریڈڈ کسٹرمر ہم نے مہم کے نام سے بنایا ہے تا اس کا سا جائے گا ایک سوی بور سے موبائل لیا تھا��� Deaf 33 thof road کا ریٹ تھا اور 33 thof road اس کے spent یقیرress کے لیجرے تھے اس کا یعنی بیلنس ہے کہ اگر PE دے گا یہ بھی PEee مت دیتا ہے اور یہاں پہ دیتا ہے تو اس نے بھی یہ پی آنا ہے وقت کو دوسریہ اسے وقت کو آرائے پاس attent یا ساکر آپ کو دوسریک اور یہاں وہ کسٹمر دے رہا ہے بلکہ وینڈر دے رہے ہیں خلال حلہ جمیٹر کلی تو اللہ چرے کالی ہے کی فگر آ رہی کہ 44000 اس کی طرف ہے اور اگر وہ کیسے دی رہا تو پھر آپ یہاں پہ cash receive watcher کرو گے cash payment نہیں آئے گا بلکہ cash receive watcher آئے گا اور اگر cash receive watcher پہ آگا تو یہ minus پہ آ رہا ہے آپ کا اور اگر میں یہاں پہ آگے amount دیتا ہوں ہلسیلر کی اور اس نے دیت ٹرنٹی thousand دیئے فرکسیمبل یا ٹرنٹی ون تاؤزن دیئے میں یہاں پہ تعلق کرتا ہوتا کہ نظر آ جائے گا تو ٹرنٹی ون تاؤزن اگر اسے پہ کیے ہیں تو ٹرنٹی ون تاؤزن cash receive watcher پہ آپ رکھیں گے تو cash receive watcher میں cash receive ہوا کس میں receive ہوا بینک میں receive ہوا اگر میں یہاں پر آکے bank receive watcher رکھتا ہوں تو bank کھ جائیں گے اگر میں کہتا ہوں bank میں رکھے ہوئے کس کے اندر آ رہا ہے HBL میں آ رہا ہے تو HBL میں آتا ہوں اور اگر میں اسی customer پہ ہی آکے اور اس کے مزید اگر میں 10 thousand جو ہے وہ اس نے دیے یا فر ایزیمبل اس نے نہیں دیے آپ جو دے رہے وہ ہمارے پاس وہ دے رہا ہے جو ابھی credit پہ ہم نے لیا تھا اس کا میں حساب لے دیتا ہوں تو اس کے 13 thousand یہاں پہ آ رہا ہے تو اگر اس نے 10 thousand آگر دیتا ہے تو میں نے یہاں پہ bank receive watcher رکھا ہے اور bank آپ کے پاس کون سے رکھا ہے HBL کے bank آ رہا ہے تو HBL کے bank کے اندر یہ آپ کے پاس 10 thousand HBL پہ چلے گئے جبکہ ہم نے ماہ سے جو ہے وہ wholesaler سے لیا ہے جو کہ ہمارے پاس پیٹی کش میں چلے گئے تو دونوں صورت میں بینک میں جا رہا ہے تو cash receive watcher آپ رکھو گئے تو اب جب یہاں پہ میں لیجر دیکھتا ہوں تو دونوں لیجر میں ہمارے پاس آئے گا اگر میں یہاں پہ جنرل لیجر پہ آتا ہوں اور جنرل لیجر پہ آکے اگر میں یہاں پہ آکے ابھی جو میں نے wholesaler 1 لیا تھا اس کے اگر میں data دیکھتا ہوں تو میں پتہ چل جائے گے کہ اس نے یہاں پہ جو ہے وہ cash receive watcher ہوا 21 thousand cash ہوا ملا آج کی دارک میں 21 thousand cash ملا ہے اس سے اب اس کے remaining یہ رہ گئے 44 thousand اس نے دینے تھے 21 thousand اس کو دے چکے اب 23 thousand اس کی طرح مزید رہ گئے ہیں جو اب ہم اس سے مانگتے ہیں ہمیں اس سے چاہیے دیکھا اگر میں اس کا لیجر پہ بھی آتا ہوں print پہ بھی آجاتے ہیں تو print کے اندر بالکلیر طریقے سے وہ بھی show کرے گا debit credit کر کے تو ابھی اس کے پاس جو balance ہمارا باقی ہے وہ 23 thousand کا ہے کہ اس کے wholesaler 1 پہ دیکھیں جی اور اگر میں یہاں پہ آجاتا ہوں اور اپنے وہ جو ہم نے credit پہ دیا تھا اس سے بھی ہمیں پیسے واپس ملے ہیں اس کو اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے اس کا خطہ بھی آئے گا 10 thousand bank receive watcher ہوا ہے بینک کو دیے گئے ہیں 10 thousand روپیز تو بینک میں 10 thousand روپیز آ چکے ہیں تو جو باقی remaining آپ کے پاس وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ show ہو جائیں گے تو باقی remaining آپ کے پاس 3 thousand اس کے remaining رہ چکا ہے تو 30 thousand pay کرنے کے بعد تین ازار پہ ابھی اس کے مزید بقائے رہ گئے اچھا اس کو اگر میں یہاں پہ آکے لیجر پہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں جب میں لیجر اسپیشل ان کے لیے بنایا ہے تو اس لیجر پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو تو لیجر پہ بھی آ جاتے ہیں تو لیجر کے اندر بھی ہمارے پاس credit کے بھی آئے گا اگر میں credit select کرتا ہوں تو credit آپ کے پاس ایک ہی ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا اس credit کے ہم figure کے اندر ہم نے اس نے یہاں پہ جو ہے وہ 33000 کے اس نے سامان لیا تھا اور اس میں اس نے 33000 pay کیے تھے پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ 10000 pay کیے اب 10000 pay کر کے total 30000 وہ pay کر چکا ہے 33000 کے اس نے سامان موبائل لیا تھا 3000 اس کے remaining رہ چکے اور grand total بھی یہ کیونکہ کوئی اور نہیں یا کوئی اور بھی ہوتا تو اس میں calculation ہو گئے grand total آپ کا آکے یہاں پہ آکے چین ہو جاتا ٹھیک ہے جی اچھا اسی طریقے سے اگر میں ہاں پہ آکے ہاتھ میں ہاں پہ آکے اس لیجر پہ آکے ہالکے ہیں bagus ڈ JASON .... .... ... .. ٹھیک ہے جے تو میں ہاں پہ آکے دیکھ لیں توں VIS ڈ Ind blind سے ایک پی کر دی ہے اور اس کے بعد اب جو ٹوٹر سیمیڈی تیس آن سے پی کر دی ہے نائنٹی سیس آن کا اس کا مانٹ ابھی بھی بیلنس اس کا ٹوٹرینٹی تیس آن کا رائے جا ہے ابھی بھی ٹوٹرینٹی تیس آن اس سے ہم مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی ہمارے پاس جو ہے آؤ اکاؤنٹ سیکشن ہے جس کے اندر آپ پیمٹ آ رہی ہے پیمٹ جا رہی ہے کیش میں آ رہی ہے بینک میں آ رہی ہے دونوں میں جنرٹ ہو رہا سمریز ہمارے پہ موجود ہے ہم سمریز میں دیکھ سکتے ہیں اچھا اسی طرح کچھ اگر ہم کوئی بھی آئیٹم بیٹھتے اور اسٹالمنٹ پہ بیٹھتے ہیں اگر آپ کوئی بھی آئیٹم بیٹھتے ہو اس کو آپ اسٹالمنٹ پہ بیٹھتے ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جیسے اب یہ آئیٹم میں بیچ رہا ہے اسٹالمنٹ پہ تو آپ نے سوچ سلاک کیا ہے اور سلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اسٹالمنٹ لوگے تو آٹومیٹلی آپ کے پاس اسٹالمنٹ کا فارم کل جائے گا اب 33000 اس کی پرائز ہے تو یہ پرائز اس کے پاس یہاں پر آگیا 33000 کی موڈل نمبر اس کے پاس آگیا اب اس میں ان کی ایک processing fees ہوتی ہے جو یہاں پر جو مویل دینے کے لیتے ہیں اس کے میں ایکسٹر نہیں لیتے لیکن processing fees لیتے ہیں اب فوریزم میں انہوں نے 2000 processing fees لیلی تو 25 33000 کا اماؤنٹ تھا 2000 اس نے processing fees لیلی اس میں سے ڈاؤن پیمٹ جو وہ لے رہے ہیں اگر فوریزم میں 10,000 لے رہے ہیں تو باقی جو اماؤنٹ بچ رہی ہے وہ 25000 کی بچ رہی ہے اس کی اگر اسٹالمنٹ کرنی ہے اگر تین اسٹالمنٹ کرنا چاہے تو پر منٹ اسٹالمنٹ بن رہی ہے 8333 یہ پھر اسی طرح کے جو آپ جہاں پر کسٹمر سے لگ کر ہوگے تو جہاں پر کسٹمر آپ کے پاس آ جائیں گے جو اسٹالمنٹ کے لیے کسٹمر بنائے وہ آپ کے پاس آئیں گے ابھی میں یہاں پہ آکے دو کسٹمر اور نئے بنا لیتا ہوں اور جہاں سے بھی کہہ ہم ڈائرکلی اسٹالمنٹ کو ایکسس کر سکتا ہے کسٹمر تو یہاں پر بھی آجا گا کسٹمر بھی ہم ایک کر سکتے ہو گارنٹی بھی کر سکتے ہیں تو میں ایک نیا کسٹمر ایک کرتا ہوں میں اسے یہاں پر اسٹالمنٹ نمبر بھی دے جیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو کوئی بھی پچر بھی دے جیتا ہے کسٹمر کے لیے انہوں نے پچر رکھنا ضروری رکھا ہوا ہے ہم اسی بانے پچر بھی دیتے ہیں لازمی تک کہ ہم نے یہاں پر نمبر ساری رکھی ہے تو میں وینڈو سے پیچھر لے رہتا ہوں کوئی بھی وینڈوز میں ہمارے پاس والپی پر سی اچھے وینڈوز سٹین کے اندر پیچھر میں پیچھر میں دیکھ لیتا ہے شاید کو ایک پیچھر ہوگی میرے پاس تو میں براؤز کر لیتا ہوں اور پیچھر پیچھر آجاتا ہوں پیچھر پیچھر آجاتا ہے پوچھر پیچھر آجاتا ہے پیچھر میں آجاتا ہے ہمیں یہ پچھر لے لیے ٹھیک ہم نے پچھر دے دی اور اس کا نام میں نے دہ دیا ہم نے کہا INS انسطالمنٹ ون ٹو پہلے ہے میں تری کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ آکے میں اس کی ٹائپ دیتے ہیں انسطالمنٹ یہ دوبارہ پتا رہا ہوں یہ آپ چارڈ او کون سے انٹری کر سکتے ہیں لیکن یہ پچھر دینی ہے تو آپ کو یہاں پہ آنا ہے چارڈ او کون میں پچھر کو اپشن نہیں رکھا با ہے اس کا یہاں پہ آکے میں اس Collection کر لیں گے اور انسطالمنٹ سے لے کے اسے کائے اور اسی طرح سےیں میں ایک اور انٹری کر لیتا ہوں ایک گارنٹیئر کے لئے بھی اور میں اس کو این ISI نمبر دیتا ہوں اس کو بھی ہم پچھر کوئی اور دیتا ہیں اور ہ coalition پہ آکے میں نے یہ پچھر لے لی اور اس کو بھی میں اسら Another اس کامیину کر دیتا ہوں ایک بنا دیا اکاون so仔 1 transformation ایہائی آنہ اس کے نام سے ایک ای کہا انکریں به ای ��P ہے وہ ماں مسٹسوں پتہ میں آئین ایس اس کے ساتھ نہیں نمی اس کے نام سے نیا اکاونندکار کریں دیکھنے جب وہ ہم اپنے انکرار سکاری جھتے ہیں اس اس کے ساتھ نہیں ہیں کے ساتھ ہمیں اس کے ایٹا ایک اس کے ساتھ بین لونے کا اس کے لہے کلا رہیر اور آیا ہے میں یہ جیسے جہاں پر آجاتا ہوں میں یہاں پر آکے اور انس 3 بدنے لیتا ہوں تو آٹومنٹری اس کے ڈیٹا آجائے گا اس کے نائسی بھی آگیا اور اس کی پٹیر بھی آگیا باقی ڈیٹا ہم نے نہیں ڈالا جو ڈالیں گے وہ بھی آپ کے پاس یہاں پر آجائے گا اس لگے گارنٹیر پہ آجاتا ہوں میں گارنٹیر بھی جو بنایا تھیں میں وہ لے لیتا ہوں تو گارنٹیر کی پچڑ آ رہی ہے اور گارنٹی کے نام پی آ رہا ہے اور باقی ڈیٹا نہیں ہے وہ نہیں آ رہا ہمارے پاس ٹھیک ہے جب تو ہمارے پاس جو ڈیل ہو جائے گی وہ 25,000 اس کا بیلنس لے جائے گا 10,000 وہ ڈاؤن پیمنٹ کر رہا ہے 33,000 کا موبائل تھا 2,000 پس تھی اور 10,000 اس نے جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ کی تو 25,000 اس کا بیلنس ہے اور نمبر اسٹالمنٹس کے 3 ہے ہم اس کو سیف کر لیتا ہوں دیکھا جب یہ سیف کر دیا ہے جو سیف کروں گا تو دیکھو یہاں پر آ گیا سارے ڈیٹا کے پاس آ رہا ہے جو ہم نے سیف کیا اور لیٹا جا گیا کیونک ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ اس کا پرنٹ نکالتے ہیں اور پرنٹ کو وہ فائل میں لگاتے ہیں اور جب دوسری دیتا ہے تو وہ پھر یہاں پر اس کی انٹری کرتے ہیں مانٹ جبیلا سے اپنے ہاتھ سے کچھ مینویل بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے فارم بھی چاہیے تو پھر میں نے اس کا اس کا پرنٹ دے دیا ہے آپ پرنٹ کا بٹن پریس کرو گے تو یہاں سے اس کا پرنٹ نکل جائے گا اور جو نیچے والے پورشن ہے وہ بھی پرنٹ میں آئے گا تاکہ وہ اس کو پرنٹ نکال لیں گے اور پرنٹ نکالنے کے بعد اس کو فائلنگ کر لیں گے اور بعد میں وہ مینویل بھی انٹی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی تسلیح ہے اس کے لئے میں نے یہ بھی بنا دیا ہے کہ یہاں پر آئیٹم بھی آ رہا ہے اور اب جہاں سے آگے سیمپل وہ پرنٹ کا بٹن پریس کر دے گا یہ آئیٹم اس کا جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا پھر جیسے یہاں پر آگے اس کو جو ہے کلوز کرے گا تو آرومیٹلی آپ کا یہاں پر آ گیا اور ٹین تھاؤزن اس نے امانٹ ٹیک ہی ٹین ٹھائف تھاؤزن اس کے ریمیننگ ہے وہ اس کو کنفرم کر دے گا جیسے کنفرم کرے گا تو انوائس جنریٹ ہو جائے گی اور انوائس جنریٹ کرنے کے بعد میں اس کا لیجر بھی آپ کو مجھے دکھاتا ہوں کہ انوائس میں جائے ٹین ٹھائف تھاؤزن کا ٹوٹل ہو گیا کلوکہ ٹھائی تھی تھاؤزن کا تھا لیکن ٹو تھاؤزن اس نے پرسازن کرتی تو اس کی پرائس ٹھائف تھاؤزن ہو گئی اس میں تو اس نے ٹین ٹھائف تھاؤزن پی کی ہے اور ٹین ٹھائف تھاؤزن اس کا ریمیننگ دا گیا ہے جو کہ اس کی انوائس جنریٹ ہو گیا ہے بہلکو صحیح ہے اور اب جب میں اس کے اوپر اگر وہ لیجر سے دیکھنا چاہتا ہے تو لیجر سے بھی دیکھ سکتا ہے لیجر میں بھی آپ کے پاس آئے گا ہر چیز لیجر میں آ رہی ہے جنرل لیجر پر آ جاتا ہے اور جنرل لیجر پر آگے اگر وہ انسٹالمنٹ والے کو سیلیک کرتا ہے جب یہ ہم نے رہ لاتا ہے بعد میں میں ہی فلٹر کر لوں گا اسے انسٹالمنٹ آئے گا وغیرہ جہاں تو خیر ہمیں سب چاہیے تو اب اگر اب یہ ہم نے مرہتہ آئینس 3 کے نام سے میں اس کو سیلیک کرتا ہوں On اگر وہ سہرک میں اس کو جنرلٹ کرتا ہے تو دیکھیں ٹائن تھاؤزن ھس اسے یک impat frustر جھ آہ باتن کی اس نے اس نے ایک اعتم رہا اور اس میں سے سب chuائل جو ہے وہ اس کا ٹائنش گیا کیوں کہ یہاں بھی بینیلس ساتھ میں آ رہا اور جیسا انسٹالمنٹ اکی کیا جب وہ بتا ہے تو میں ایک پیمنٹ کیا جانا ہے پیمنٹ کرنے کے لیے اس نے جہاں پہ جانا ہے ریسی وچ انٹی فارم پہ آئے گا اب یہاں پر جب آئے گا تو یہ دیکھو میرے سرچ بوروور رکھا ہوا ہے یہ صرف اور صرف اسٹالمنٹ والوں کے لیے اب جیسے یہاں پہ آئے جائے گا تو اسٹالمنٹ کا صرف دیٹا آ رہا ہے باقی دیٹا نہیں آ رہا ہے جہاں پہ اب یہ آئین سری کو میں سلک کرتا ہوں تو یہ ٹوانڈی فائف ٹوانڈ جہاں، اینڈ نے اسے کے حائی خیل نرح ہے اور اس نے وہ کندی کر دیا پگنگ میں دی رہا ہے یا کẻش دی رہا ہے اگر کنگ میں دے رہا ہے، اگر کنگ میں دے رہا ہے تو 간گ ریسی وچر لیں گی، پگنگ دی رہا ہے تو کنگ ریسی وچر لیں گے اگر کنگ ہٹم رگ آئے Mitchell میں میں اگر دیر آپ الشران کرتا ہوں تو کتنی یا کی ام آنٹ اس میں سے اس میں مطا حدت کر رہا ہے انسٹالمنٹ کے حال کیا تو آپ نے یہاں سے اس کو امامنٹ کر دی ڈائن تاؤزن اس کے رمائننگ ہے اگر ٹین تاؤزن نہیں دے رہا بلکہ سوری ٹین ون تھاؤزن اس کے رمائننگ ہے اب اس میں سے کتنے دے رہے ہے فور ازمبل اس نے وہاں سے 5 تھاؤزن دے رہے ہے پھائی تاؤزن روپیز اس نے تھاری ون تھاؤزن میں سے پیگ کیا اس کا پیگیا پہ بینک reCieve ہو گیا اب جب اگر ہم اس کا لیجر دیکھیں گے تو اب آپ یہاں پہ آکے جب اس کا لیجر دیکھتے ہو تو لیجر میں بھی آپ کے پاس آئے گا جنرل لیجر میں بھی آپ کے پاس ویسے ہی آئے گا کہ اس میں اس میں اس میں مزید جو ہے فائیو تھاؤزن روپیس پے کی ہے تو اگر میں یہاں پر آکے دیکھنا جاؤں تو آکے وہ آئین اس تری کے اندر جنرل لیجر میں بھی یہ چیز آ چکی ہے تو فائیو تھاؤزن اس کا کریڈٹ ہو گیا اب اس کی طرف مارکی ٹوئنٹی تھاؤزن ریمیننگ رہ چکے ہیں ٹھیک ہے نا اگر میں اسے پرنٹ بھی دیکھتا ہوں تو ٹوئنٹی تھاؤزن اس کا ریمیننگ رہ گیا ہے ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن میں اسے مزید اسے فائیو تھاؤزن پے کر دیئے ٹوئنٹی تھاؤزن اس کا ریمیننگ رہ چکے ہیں اور اگر میں اس کو لیجر پہ آکے دیکھنا چاہتا ہوں جب ہی ہم نے ان کے لئے بنایا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر آکے ہول سیلر لیجر پہ آوگے ہول سیلر لیجر پہ بھی آکے اپنے اگر اس کو دیکھتے ہو تو یہاں پر اگر میں یہاں پہ سیلیک کروں گا استولمیٹ تو یہاں بھی ہم نے استولمیٹ سیلیک کرنا ہوگا کیونکہ استولمیٹ کا مانٹ تھا اب میں یہاں بھی آ جاتا ہوں تو اسٹالمنٹ پر جو بھی پچھلا ریٹا وہ بھی آ جائے گا کیونکہ ہم نے یہاں پہ شروع سے آج تک ہی ڈیٹ لی بھی ہے اگر میں اس کو آج ہی کی ڈیٹ لیتا ہوں پچھلا ریٹ آپ کے پاس نہیں آئے گا اگر میں اس کو یہاں سے جو ہے وہ سپٹیمبر میں آج ہی کی ڈیٹ لیتے ہیں پھر آپ سے مطلب ہے پچھلا ریٹا نہیں آئے گا جو پہلے کا ریٹا آ رہا ہے وہ نہیں آئے گا صرف آج کے ریٹا آپ کے پاس آئے گا تو آج دنوں کی ریٹا آج کے پاس آ رہا ہے انہوں نے کہا بھی پہلے طریق سے رکھنا ہے اس ڈیٹ لیتا اس کی فرت کی یاد مکر میں کیا ہے ویسے لیکن آئے گناہ بھی چینگ کرنا چک کر سکتے ہیں اگر 35,000 کے رہے اس کی پاس جا ہے اس نے موبائل لیا تھا 10,000 اس نے امونٹ پے گیا تھے پھر بعد میں اسے 5,000 پے گیا کہ 15,000 اس نے پے کر دیا 35,000 اس کی موبائل پے شروع خاص پیس کے ساتھ کہ ہم عبادت سانسائی дал سنا مقرزی整ے چاہتے ہیں جب extract ھی چاہتے ہیں حیث اگر میں وہ咖ازید بھی ہی میں بھی ہے اگر میں سے پولیarb Ling Первین اگر اس میں بھی ہمارے پاس آپ کو میں پہلے ایک دیکھنا چاہتا ہوں وہ سے دیکھنا ہے گھنٹ ا در رہے جو کچھ بھی اس ھانیں اس کے سن تھے جسی ظنστεی آسید بنیbir Goad اس کے نام شو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہول سیلر بھی آ رہے ہیں سب کچھ آ رہے ہیں اور سب کے اوپر جو ریمیننگ ہے وہ بھی آ رہا ہے اور جو اس نے پیگیا وہ بھی آ رہا ہے اور لاسٹ نمی اٹھا اینڈ جو ہے وہ گرانٹ ٹوٹل بھی آ رہا ہے جسے ہم نے ٹوٹل بتا رہا ہے کہ اب تک جو ٹرانزیکشن ہے علاقے رفلی ٹرانزیکشن ہے گرانٹ ٹوٹل میں یہ آ رہی ہے اور اور ابھی بھی یہ اتنا ریمیننگ ہے اور اتنی جو ہے وہ سیل ہوئی اتنا آ چکا ہے پیمٹ ٹوٹل وہ بھی آپ کے پاس آ رہی ہے اسی طرح اگر میں پرافیٹ ڈا لاؤس کی سن کری دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر آجاتے ہم سیل سن کری بھی آ جاتے ہیں اور سیل سن کری بھی آ کے میں یہاں پر آ کے اگر میں کیش کی سن کری دیکھنا جاتا ہوں تو کیش کی سملی آئے گی کہ میں کیش پر کیا کچھ بیچا ان دو درچ کے اوپر تو ساری آپ کے پاس آ رہی ہے اگر میں لاسٹ میں آنا جاتا ہوں لاسٹ میں تو یہ آپ کے پاس آ رہی ہے اگر میں ٹہون transform کیئےheart ہمارے پاس آجائے گی اور جیسے سے اگر میں ٹرحیت کی سائل دیکھنا جاتے ہیں تو اسراب میں پاس آ رہی ہے سٹالٹ کی سیل آپ کے پاس آ رہی ہے اور اسی طرح سے اگر میں آگر اکیسن کھیا سیل تی nowadays اور اسی طرح سے اگر میں پہ جاتا ہوں تو ہمارے پاس سٹاک کی سنوری ہے کہ سٹوک اتنا موجود ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ جتنا ریل سٹوک موجود ہے وہ سارا ڈیٹ آپ کے پاس آجے گا جو اس موجود ہے اتنے امام کا اس کے پاس سٹوک موجود ہے جو جہاں پہ آپ کے پاس سمجھ کے اندر شو کر رہا ہے پھر اسی طرح کی اگر میں یہاں پر آجاتا ہوں اور میں پروفٹ ہے آئی ایم آئی سرچ کر سکتے ہیں اب کسی بھی آئی ایٹم کو آئی ایم آئی سرچ کرنا چاہتے ہیں جو بیچا تھا دوبارہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے کس کو بیچا تھا اگر آپ نے اس کو بیچا تھا تو آئی ایم آئی آگے اس کو جو بھی ہوگا تو شو کریں گے شو کر پرن بیس کریں گے یا اس کا ایومنٹ لے لیں تو وہ جس کو بیچا ہے وہ آ جائے گا کہ بیکہ ہے تو یہ کس کو بیچا ہے کس نے بیچا ہے اور وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا کون لے گا کس نے کھریدا ہے اس کا نام آ جائے گا ہمارے پاس اور جہاں پر کون اس کا اچھپی آئیٹم نام کیا تھا کلر کیا تھا اگر باد مگل کو بھی مسئلہ ہوتا کو بھی آتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ وہ آئی ایم آئی اپنے کس کو بیچا تھا تو ہول سیلر کو اپنے اس کو بیچا تھا جو بھی نام ہوگا ہم نے تو بیسے ہول سیلر میں نے نام رکھا بھائے لیکن جو بھو اس کا نام ہوگا وہ نام آپ کے پاس آ جائے گا کتنے کا بیچا تھا یہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا تو بعد میں آپ اسٹری میں دیکھنا جاتے ہو آئیے میں وائز یہ بھی آپ اسٹری کی دیکھ سکتے ہو پھر اسی طریقے میں پروفیٹ اور لاؤس کی سمجھ دیکھنا جاتے ہیں تو پروفیٹ اور لاؤس سمجھ پہ آ جاتے ہیں ہم دو ریٹس کے اوپر جتنی بھی سیل ہوئی ہے تو سیل کے اوپر کیا پروفیٹ ہوا کیا لاؤس ہوا وہ آپ کے پاس فگر آ جائے گی کونسا آئیٹم کتنے کا پرچیس کیا کتنے کا سیل کیا کیا پروفیٹ ہوا یہ سارے آپ کے پاس آ رہا ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آ رہا ہے جیسے ایک مثال ہے فور اگزیمپل ہمارے پاس کسی کے اندر ہم نے جو ہے وہ بعد میں جو مانٹ آ رہی ہے وہ آپ کے پاس یہاں بھی آ رہی ہے وہ بھی یہاں بھی فگر آ رہی ہے اور ایڈ آپ کے پاس جو آپ کے باس فگر آ رہی ہے کہ ٹوٹل پرچیس یہ تھی سیل پرائز یہ تھی آپ پروفیٹ میں ایک لاکھ نبی آزار دوستوں کے پروفٹ کے اندر بوجود ہو اگر یہاں پہ لاؤس ہوگا تو یہ مائنس میں فگر آ جائے گی تو ساری کیلکولیشن کر کے پروفٹ لاؤس کے آگے تو یہ تفہر رف انٹریز ہیں اور اس کو بھی جو ہے وہ جن میں انٹریز آنیں گے تو بلکس ہی آ جائے گا اور سیر میں آپ کو دکھا چکا ہوں سٹوکی ویلویشن دیکھنا جاتے ہیں میرے پاس سیمسنگ کے کتنے آئٹم پڑھے سیب سیب ste maybe x5 کنٹی بھی بھی آپ کے پاس x5 کی اور اتنی اماؤنٹ کی پرچس پرائز ہے اور اس کے ریٹیل پرائز ہی ہمارے پاس ہے اس کی طریقے سے اگر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں سی فائد کے کتنے بھی اس پڑے میں وہ آپ کے پاس آجیں گے سی فائد کے آپ کے دو پیس پڑے میں سکت سٹاک کے اندر ویلویشن میں بتا رہا ہے اور اگر میں یہاں پہ جے سکس پلس دیکھنا جاتا ہوں تو جے سکس پلس کے آپ کے پاس کوئی بھی ڈیٹا ایسا موجود نہیں ہے لیکن جیسی اس پرس نے اٹھا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے پاس تھا پہلے سے موجود تھا تو پہلے سے وہ آپ کے پاس آجائے گا لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ جو جتنی پیس پڑی ہے وہ ہی شو کرے گا اس تو اگر میں آپ کو بتا دیئے کسی انفرمیشن کی ہے اس فارم ہم ڈائریک بھی جہاں سے لے سکتے ہیں کسی کا ڈیٹا اٹھا کے سرچ کرنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو لازل انفرمیشن ہم یہاں پہ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں کسی کے ڈیٹا انفرمیشن اپ ڈیٹ کرا جا اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں پھر ڈیوز آپ کے پاس آ رہا ہے ڈیوز سمری آپ کے پاس آ رہی ہے یہ بیسیلی اب جیسے اب ہی تو ابھی کی ٹرانزیکشن کی ہے لیکن جتنے بھی آپ کے پاس ڈیوز ہوں گے جن اس مندھ میں انسان میں پہنے کی ہے ان کا ڈیٹا جہاں پر آ جائے گا ایسا کوئی بھی ڈیٹا موجود نہیں اگر ہوگا تو یہاں پر آپ کے پاس ڈیٹا آ جا گیا کہ ٹوڈل بیننس کی تنا ہے مانٹ پہی کتنے کی ہے ریمیننگ بیننس کی آ رہی ہے ان کا سب ڈیٹا آ جائے گا جنہوں نے ابھی تک اس مندھ میں پہنے کی ہے یہ کرنٹ ڈیٹ کے حساب سے آج کی تاریخ 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 دو دن پہلے کیا تب یہ بھی ہے آج تک ہی جو ڈیو ڈیٹ والے ہیں وہ سارے آ جائیں گے اور جن کی ڈیو ڈیٹ کل آ رہی ہے وہ نہیں آئے گا اس کے اندر تو یہ ہم نے وہاں سے اٹھا لیا ڈیٹا وہ ابھی کوئی ایسا ہے نہیں ہوگا تو وہ بھی اس کے اندر شو ہو جائے گا اور اس طرح ڈیو ڈیٹیلز کی سمبری دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیو ڈیٹیلز کی سمبری بھی ہمارے پاس آئے گی اس کو ڈیٹا نہیں ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹیل میں سمبری آئے گی وہی ڈیٹا جو ہم نے وہاں آئے گا وہ وہاں پہ شوٹ میں آئے گا یہاں ڈیٹیلز میں آ جائے گا جس کے اندر اس کے گارانٹر کے نام اس کے فادر نیم اس کا ایڈرس اور فون نمبر اور اس سب ڈیٹیل میں آ جائے گا تاکہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی انسٹالمنٹ نہیں آئی آپ کے پاس ایسے کوئی ڈیٹا ہمارے پاس ہے نہیں پھر سب میسیج کرنا چاہتے ہیں تو میسیج پہ آ جائیں گے میسیج کے اندر بھی یہ تھے کہ یہاں پہ وہ سب ڈیٹا ان کا آ جائے گا جنھ کی انسٹالمنٹ ڈیوز ہیں اور ڈیوز آنے کے پاس یہاں پہ یوزر ایڈی پاسر لگیں گے میں نے اس طرح سے بنا دیا کہ ابھی تو ان کے پاس ٹیلینور کی جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ گیٹوے ہے کل کو گیٹوے چینج بھی کرتے ہیں تو سب یوزر ایڈی پاسر لگائیں گے جا کہ وہ کوئی تیلینور کو یوزر ایڈی پاسر لگا کے سینڈ میسیج کریں گے تو ان سب کے پاس ایک اندر نے فکس میسیج رکھا ہے بیک اینٹ پہ میں نے یہاں پہ ہارٹ پورٹ ڈی ٹلا ہے ان کو میسیج چلا جائے گا کہ پہ یہ آپ کی چیز کی پاس آپ کی انسٹالمنٹ ڈیوز ہیں تو یہاں پہ شو ڈیفولٹر آپ کو زیادہ آ جائیں گے اگر کوئی کسی کوئی کسی کو کوئی ڈیفولٹر حوال جائے گا to کسی کو کوئی ڈیفولٹر نہیں ہے آج تک اس کی رید میں کوئی کسی کوئی ڈیفولٹر حوال جائے گا اور پی جیسے اس کو جائے سینڈ میں سے آئی ڈیو آئی ڈیو پاس اپنی لگا کے ٹیلنگ اور جب جب سینڈ میسیج کریں گے تو آٹومیٹلی ان سب کے پاس میسیج بھی چلا جائے گا تو یہ ساری چیزیں اس کے انہیں بنائی ہے جو میں نے کچھ شوٹلی دکھائی کچھ بیچ میں ایرر آئیز تشید آئیتے چونکہ میں بیسیکلی اپنی پروڈکس کی سیل نہیں کر رہا ہوں میں اپنوں کو سکھا رہا ہوں آپ کو اس اپنے فیچر رکھ رہا ہوں تو میرا بھی یہ فائدہ تھا کہ بھی چلو میں بھی چیک کر لوں گا پوری اپلکیشن کو کبھی میں نے وہاں میں لانچ نہیں کی ہے اور آپ تو مجھے دوسرا یہ بینیفٹ تھا کہ چلو آپ بھی سیکھ لوگی ہے ساتھ میں جو ایرر آئے گا اس ایرر کو کیسے سول کرتے ہیں بریک پوینٹ کیسے لگاتے ہیں کیسے چیک ہوتا ہے یہ اور ڈیویز میں کیسے چیک ہوتا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ سے میں نے شیئر کر دیا کیونکہ آپ بیسیکلی میرا سٹوننٹس ہو اور اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ بھی ساتھ سیکھو اس میں کوئی اور ہیلپ چاہیے تو وہ مجھ سے ہیلپ لیں کافی تاکی میں چار مینے کے بعد میں ویڈیو ڈالناؤڈ یوٹیوب میں بھی بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا تو ابھی مجھے موقع لگا تو میں نے کہا چلا اس میں ڈالتا ہوں تو یہ اقلی ضروری تھا کیونکہ مجھے اس کو چیک بھی کرنا تھا اور مجھے اس کے پاس کلائنٹ کی مشیم بھی لگانا ہے اس لیے میں نے چیک بھی ہو گیا اور تسلیم بھی ہو گئی اب میں اس کو کلائنٹ کی مشیم بھی ڈپلائے کر دوں گا تو بیسکل اس کی ایک کوپی تو لگائی بھی ہے لیکن لیٹس فائنل جو یہ آپ کے پاس سمریز کے ساتھ ہے یہ نہیں ہے باقی سٹاک سیل وغیرہ کلائنٹ کے پاس ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو دو مینے پہلے بنائی دی اپلیکیشن اور دو مینے کے اندر اس کے اندر اپ ڈیٹنگ کرتا جا رہا ہوں جو کلائنٹ کی ریکوارمنٹ سے سمریز وائز وہ اپ ڈیٹنگ اس کے اندر ہو رہی ہے باقی اس کے اندر جو سیل بگرہ ہے وہ سب وہ رہی ہے لیجر جہاں سے مینٹین ہم کر رہا ہوں اور اب اس کی فائنل کوپی بھی لگ جائے گی انشاءالات اللہ کل جا کے لگ دوں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ بھی جو ہے اس میں اب اب مزید میں کوئی کام نہیں بچھے گا میں نے بھی چیکنگ کرنی چیک کر لیا ایک آدھشو سے وہ نے ساتھ سے اس کو صالب بھی کر لیا تو آپ جو ہے اس طریقے سے جو ہے میں کوئی اور اپلیکیشن بھی میرا نیت مور تو تھا کہ آج ڈالنگا لے کی دیکھتا ہوں گا موقع لگا تو میں ایک اپلیکشن اور بھی ڈالتا ہوں یہ آج کل میں ڈال دوں گا تو آپ ان کو بھی دیکھتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھے اور ساتھ ساتھ کام کر رہے محنت کر رہے سوفیر بنائے اور اس وقت مارکیٹ آپ کے سامنے بلکل اپن ہے اس میں کام کریں مارکیٹ میں ان ہو جائیں اور مارکیٹ میں کلائن کے لئے اپلیکشن بڑا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ